بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کیلئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو الویدین حسن کرنے کی توبیر دیتا ہے تو آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے بشتنے کے آتے سمجھ میں آئے ورنہ خیر کا ارادہ تو ہمیشہ خوبے دنیا سے ہی وابستہ ہے وہ ہی سمجھوں کی آتا ہماری خیر کا جو ارادہ ہے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے یا جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں اب تک وہ یہی ہے کہ دنیا سے اگر دنیا نے نعمت ملتی ہے تو ہم اسے خیر سمجھتے ہیں لیکن اگر آخرت کی کوئی چیز ہمارے ندی صرف زبانی تذکرہ ہے عملن یا دل سے اس کا اتقاد نہیں ہے کیونکہ جب دل سے نسی چیز کا اتقاد ہوتا ہے تو پھر اقدام بھی ہوتا ہے تو آخرت کے لئے اقدام کرتا ہوا کوئی آتی نظر نہیں آتا تو جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رسول خدا سواللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اشارت کہ اب اشارت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لئے بھلائی گیا رہتا کرتا ہے تو اسے علم دین کی توفیق ہتا فرماتا ہے کیونکہ علم دین کے طرح رحمت دلاتا ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کریں اور جب علم دین حاصل کریں تو آپ کو پتا چاہ جائے کہ ابھی جو آپ کی کلاس ختم ہوئی ہے جڑھ گھنٹے کی کلاس تو آپ نے خود ہی اندرہ نہ لگا لیا ہوگا کہ کیا کہ نقصان ہو رہا ہے علم دین حاصل نہ کرنے کے وجہ سے اور اس کی کوئی توجہ پورے معاشرے میں نظر بھی نہیں آتی اس لئے آپ کو کوئی خوب بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ کا بھائی آپ کا بیٹا اس کی دنیا کیسے گزرے گی روزگار کیسے ہوگا یہ ایک چیز ہے لیکن زمنی چیز ہے زمنی چیز ہے اگر اس کا روزگار پتا نہ خواستہ خراب بھی ہو گیا ایک تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ روزگار سے یہ آگے بعد بڑھے گی اس کی زندگی آرام آسائش کے ساتھ گزرے گی تب ہی وہ آخرت دیاری کر سکے گا ورنہ تو زندگی پر لوگوں سے مانگتے ہی رہ جائے گا تو یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کہ علم الدین حاصل کرنا اس سے آدھا ضروری ہے کیونکہ دنیا وقتی طور پر آردی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس کے لئے پر کوئی تیاری ہونی چاہیے معاشرے میں دیری دیر کر کے جو ٹی وی اور آپ کے فلموں کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو اتباہی پھیلائی گئی اس میں یہ ہو گیا کہ رختہ رختہ دینی علوم یا آخرت سے شوق بلکل ختم ہوتا چلا گیا تو گوں گا اب ساری چیزیں جو ہے رسم و دواج کے طور پر ہو گئی جیسا کہ ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ رسول نے اشارت فرماتے ہیں جب پروردگاہ کسی قوم سے غضبناک ہوتا ہے ابھی تو یہ بتایا تھا جب کسی سے خوش ہوتا تو کیا کرتا لیکن اب جب کسی سے غضبناک ہوتا تو کیا کرتا تو اس کو ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا ہے ظاہر پرستوں کیا لیکن ظاہر پر تو نمود و نمائش ہر چیز نمود و نمائش کے طور پر حقیقت اس کی کچھ میں نہیں ہے بہت سارے پروگرام آپ دیکھتی رہتی ہوگی معاشرے پر اگر رمضان آیا بکھ حجوریں اور ٹوپیاں اور اس قسم کی چیزوں میں ہو گیا مقصد یہ رمضان غائب ہے جو روزہ رکھنے کا مقصد پروردگاہ چاہتا تو وہ ہی نہیں تو رمضان اسی طرح بزار کیا بکھنی داتی تو اس سے بکرے ٹائل آئے جا رہے ہوتے یہ بھی ہونا ہوتا نا گاہے و بکرے ٹائل آئے جا رہے ہوتے اس کے پاس گوشت کی ہلائی ہو رہی ہوتے سب اگر دعواتیں چل لے گی بارنکی اسے ہلا خوب کھا رہے وہاں اللہ تعالیٰ مانا کر رہا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو زیادہ کھاتے ہیں زیادہ سوتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں اب اگر آپ سوئیے کبھی زیادہ کھائیے کبھی زیادہ تو بولنے والی تو مشہوری ہیں کہ عورتوں بہت زیادہ بولتی ہیں تو پھر تو کیا ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا تو تو کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کوئی مسئلہ نہیں ذرا جاہزہ لیجئے اپنے دل کا ہم لوگ لیں جاہزہ کہ ہم اگر کہا جائے گا بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا ہمارے دل پر کوئی ایسا خاص اثر نہیں ہوتا کوئی خوف بھی پیدا ہوتا کوئی افسوس نہیں ہوتا دنیا میں جو چیزیں رایا ہوتی پسند ناپسند یا کسی کا خفا ہو جانا تو ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے ہم بڑے غمگین ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں غمگین ہوتے ہیں وہ خفا ہو گئے لیکن یہ اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے محمد تعالیٰ محمد خفا ہو جائے تو ہمارے اوپر کوئی ایسا خاص اثر نہیں ہوتا تو خود ہی جانتا لے لیے اپنا یا ہمارے پر خاص اثر نہیں ہوتا بہت ساری روایت ہے آپ نے سن چکی یا نہیں سنی تو ہم سنائیں گے آپ کو بتائیں گے دیکھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سا غلب نہ ہو تو ان کو ظاہر پرستوں کے حوالے لگا دے ان کے امور پر سارے کام کو ان کے ظاہر پرستوں کے حوالے لگا دیتا تو یہ ہر چیز پر یہی ہو رہا مجلس مقام پر بھی یہی ہو رہا کہ میں نمود و نمائش رہ گئی یا باقی بہت چیز نہیں رہ گئی کہ کاریاتر پر نے بڑی اخلاص اخلاص کے معنی بھی پتا کہ اخلاص کی کیا معنی اس کی کیا نتائج ہے کیا چیز ظاہر ہونی چاہیے اخلاص ہے کچھ نہیں پتا میں اپنے دل سے کہہ دیا کیونکہ ان کے تعلق بہت اچھا پتا بڑی آلیشان دی ہر چیز کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس سے فائرہ کیا ہو رہا کچھ فائرہ ہو رہا دینی ہمارے ادھر کوئی دوہانی طرف سے ہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی لیکن نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی تو بھی یہ ہوتا تو اگر آپ اپنے دل سے سمجھتی رہیے گا کہ ہمیں جو آخرت میں کامیابی مل جائے گی کان میں بات ڈاندی کہ ہر مسلمان پر کہا جب بات تر کھلتے ہیں بات تر کھلتے ہیں کہا کہ تم جنتی ہو ان سے کہا تم جنتی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جنتی ہو ان سے بھی کہا کہ ہم جنتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی ہونے کی کوئی نشانی بھی ہے کوئی اصول بھی ہے جنت کا یہ بس ساہر آپ بھی کوئی جنتی کہا جا رہا ہے تو ہم نے دوسروں کے کہہ دیا کہ وہ جنت پر نہیں جائے گا اور سارے لوگوں نے مل کے ہمیں کہہ دیا کہ جنت پر نہیں جائیں گے اسی اگابید تو پھر بنے بات کچھ آپ کو تحقیق کر کے کچھ پتہ کر کے کچھ پڑھ کے کچھ لکھ کے کچھ آپ کسی ندیجے پر آپ کو پہنچنا پڑھے گا کہ آپ کو ان لوگ کہتے ہیں ان لوگ انشاءاللہ جنت پہ جائیں وہ ہم سے کرتے ہیں کہ ان کو بگنے دو ہم لوگ جنت پہ جائیں تو کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لیجے دھر میں کتاب رکھی رہتی پڑھا تو نہیں جاتا کبھی بھی وہاں آئیمات آ رہی ہیں مجھے یہاں تو نہیں آرہا لیکن ہم ایک واقعہ پڑھ رہے تھے کلی امام حسین اسلام کا کنیز تھی کنیز کے ہاتھ سے پانی جو تھا امام حسین اسلام کے سر پہ گرنے لگا پھر وہ پورا کشتی گریا ان کے اوپر تو جب گردے لگا امام اس کی طرح دیکھا تو اس نے قرآن کی ایک آئت پڑھ دی اس سے کوئی ضبط کر جانے کی سلسلے میں پھر جو اور قرآن کی آئت پڑھ گی پھر آگے چلا پھر قرآن کی آئت پڑھ دی یہاں تھا کہ امام حسین سے آزاد کر دیا یہ تو ہو گئی کنیز کی بات اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم وہ تو کنیز تھی یہ ہو رہا تھا اور یہاں سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں مومنائیں بیٹھی ہوئی ہیں بہت آتا بہت دعویٰ کرنے آلی بیٹھی ہوئی اور پتہ چلا کہ معلوم کچھ بھی نہیں ہم تو کسی ایک بات کا جواب پوراں سے نہیں دے سکتے نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں ہماری گتوگوں میں یہ سب کچھ ہوتے ہی تھی ہاں گانا ضرور ہوگا فلمیٹ آئی لاؤں جو ضرور ہوں گے جو ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں اس کے بول بہت سارے ہوں گے جو گاہے با گاہے پیش کے جا رہے ہوگا کہ کہاں سے دیا گیا یہ پلاں میں یہ بولتا تھا یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں یاد ہے کہ نہیں آتے اس دماغ میں جو دوسری چیزیں جمع ہونی چاہیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا ہوتا ہے لی ہمارے دماغ کو دوسری چیزیں جمع ہوتا ہے تو کیا ان ساری چیزیں خوف نہیں پیدا ہوگا جب کوئی آپ کو بتائے گا کھٹ کھٹائے گا توجہ دلائے گا تک خوف پیدا ہوگا یہ توجہ آپ کو عام زدگی میں نہیں دلائے جائے گا آپ جب یہاں آئیے کتنی مجلسیں آپ نے سنی کہوں توجہ دلائے گا کور ایسا جو یہاں کہے گا ہم نے مجلسیں نہیں سنی لیکن یاد رکھیں کہ جیسے آپ بھی آپ کو بائیڈی کلاس میں آپ بتایا جا چکا یہ تربیت صحیح معنوں میں تربیت جو ہے وہ مدرسہ کرتا ہے مجلس نہیں کرتی کوئی مجلس بھی آپ کو کسی سرم تنگ لے جائے لے جاتی لیکن یہ کہ آپ جیسی مجلسیں ہونے لگے وہ کیا لے جائے عورتوں کے مجلس میں دیکھیں کیا کیا باتیں ہو رہی وہ ساری چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتیں یا ہمیں جاننے والی نہیں ہوتے وہ باتیں بتایا جاتی ہیں جو باتیں ہمارے جاننے کی ہوتیں وہ نہیں بتایا جاتی ہے میں سمجھ رہی آپ جو باتیں ہمارے جاننے کے لئے بھائی خندق میں تو ہم جائیں گے نہیں کسی بہنمان کو بچھارنے کے لئے تو اس کا دستکرار بار 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 تو جنگی جب سے پیدا ہوئے کب سے سنتے چلیے آرہے Working ہمیں امام کی پیلپی میں ہمیں نہیں جانا پڑے گا کہ ہم احمد عبدالعب کو قتل کرنے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ میرے امام نے کہا تھا کہ امام کی صیرت پر عمل کو دیئے تو ہم نہیں کر سکتے تو پھر کس چیز پر کرے عمل کہ جب غصہ آ گیا تو اس کے سینے سے اتر گئے اس میں عمل کیجئے کہ جب آپ کو یہ غصہ آ جائے تو آپ در عزب کیجئے یہ والی بات تو بتائی نہیں جاتی ہے تو وہ جو چیزیں مجلس میں ہمیں وہی ساری کی آپ کو واہ واہ گھنڈگ لے بھائیں کہ کسی قوم پر غضبناک ہوتا تو ان کے امور کو ظاہر پرستوں کے حوالے لگا دے ہر کام ظاہر پرستی کے حوالے سو تک شور بچے شرابہ ہو نارے لگے پتہ چلے کہ مجلس ہو رہی نتیجہ پرٹی پہنچا جائے گھر جب باپس آئی ہے تو آپ سے کہا جائے کیا حاصل کیا بہت اچھے مسائل پڑے تھے اور یہ بات ہوگا بہت اچھے مسائل پڑے تھے بہت اچھا کھانا کھلائے تو بہت خلوز کے ساتھ کھلائی دیکھیں دیا بھی ہے مجھ کو یہ جامعہ ملتا ہے کھانا دیا بھی ساتھ میں مسائل بھی بہت اچھے بڑے ہیں یہ ہمارا آپ کا ایسا نہیں کہ کسی پر ٹرانز کر رہی ہے ہمارا پورا معاشرہ ہم اور آپ سب اس پر شامل ہو گئے ڈوب دیں سارے کے سارے ہمارے آپ کے سب کے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے ہمیں آپ کو نگلنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا بات سیکھنے پڑے گی سمجھنے پڑے گی الوزدین حاصل کرنا پڑے گا ورنہ تو قرآن ساکھا کہتا ہے کہ نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری آردوں اور تمانعوں پر جنت موقف ہے اور نہ اینے کتاب بھی ہے پھر کس پہ ہے کہ عمل پہ ہے یعنی جنت پہ لے گی عمل پہ آردوں پہ نہیں ملے گی قرآن قرآن ہی کر رہے ہیں تمہاری آردوں اور اہلے کتاب کے آردوں پہ جنت نہیں ہے جنت پہ لے گی عمل کے ساتھ تو بتائیں عمل کہا ہے عمل کون بتائے گا آپ کو کہ ہمیں گھر والے عمل بتا رہے ہیں کیا عمل بتا رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھتے کے بارے میں جتنی باتیں سنی معلوم ہیں چیتی چیزیں بتائیں نہیں ابھی جو عمرے اور حج کے بارے میں جو چیز بتائیں گے جو چیز شروع سے آخر تک بتائیں گے سرسلی طور پر ساری چیزیں بتائیں لیکن اس کے اندر کی کوئی چیز نہیں بتائیں تو سرسلی طور پر پڑھا ہونے سے کام نہیں چلے ہمیں پوری تفصیل جانی ہے ستہ آسی سال یہ ہوگا ہے بار میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ ستہ آسی سال پر بھی نہیں پتا چلتا ہے مل گئے قیامات پتہ ہوگئے ہو اس وقت بتائے گا کہ تمہارا عمال قبول نہیں ہوا تو اب کیا کریں گے ہم یہ تو بند میں راستہ ہے کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں اس کے اندر کیا یہاں جو ایک دفعہ مر گئے آخرت پہ پہنچ گیا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ پروردگار مجھے دوبارہ جانے تھے پوران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ جانے تھے لیکن اب انہیں کہا جا کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا اب یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا دوبارہ دنیا میں جانے دیا جائے تو جب پوران پہلائی سے ان تمام چیزوں کے اعلان کر رہا ہے کہ دوبارہ جانے کو نہیں ملے گا تو ہمیں تو سالی چیزیں نہیں ٹھیک کر لیتی چاہیے نا کسی دنیا میں ٹھیک کر لیتی چاہیے لیکن بلکل قطعان رواج ختم کر دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کا رواج بلکل ختم ہو گیا جس کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا گیا کہ ذرا سماعہ پر مرتبہ آجاتا ہے ذرا سماعہ پر طاقت پاور آجاتی پھر ہم زبان دراز ہو جاتے ہیں علمی معاملے میں بھی اگر کوئی کچھ کہتا تو ہم زبان درازی کرتے ہیں اس کے ساتھ بدتلامی کردے لگتے ہیں اس کو دبانے رکھتے ہیں اس کے طرح طرح کی اینجوئی کردے لگتے ہیں ان لوگوں کے بھئی علم دین کی بات ہو رہی اس آدمی کی اپنی بات ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ علیہ کے رسول نے جنا یہ لیکھا کہ بہت سارے بلند مرتبہ خوش شکل زبان دراز کل خیامت کے دن ہلاک ہوں گے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے خوش شکل بلند مرتبہ جو ان کے مرتبے بلند ہو گئے انہیں ہم بزرگ ہو گئے مثال کے دور پر اب کیا ہو گیا کہ سارے لوگ ہم سے چھوٹے ہیں یہ بھی مرتبہ بلند یہ بڑی اچھی بوز پر چلے گئے یہ بھی مرتبہ بلند ہے کیا ہو گیا اس کی وجہ سے کہا جاتے ہیں ہم دوسروں کو دباہ لیتے ہیں زبان درازی کے وجہ سے نہیں بہت سارے کچھ شکل زبان دراز بلند مرتبہ کل خیامت کے دن ہلاک ہوں گے بھئی اس سے زبان درازی سے بات تھوڑی تھوڑی وہ تو آپ کا انتہار لے دیا جائے آج بات ہوگی سگرات کے وقت ہی شروع ہو جائے معاملہ شروع ہو جاتا ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لقصان کی بات تو ابھی آپ کو بتائی گئے اور لقصان تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن کچھ فائدے کی بات بتائی جائے لیکن سب سے پہلے یہ جان دیجئے کہ جانے بغیر کام نہیں چلے گا خالی م محمد کا نام لیتی تھی کہ اس سے گزارا نہیں ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں جسے یہی ہے نا ہم لوگوں کے اندر نہیں پایا کیونکہ ہم محمد آلی محمد سے علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم سیدھے جندر پر چلے جائے بھئی علی سے جو محبت کرتا ہے کیا مولا سے بھی کبھی پوچھا کہ مولا آپ سے محبت کرنے والوں کی نشانیاں کیا کون بتائے گا کہ علی سے محبت کرنے کی نشانی کیا چیز ہے ہم محمد آلی محمد سے محبت کرتے ہیں تو آخر ہمیں کیسے پتا چلے گا کوئی پوچھنے والا ہے یا کوئی اپنے دل میں کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے علم ہوگا اس بات کا کہ آیا جو ہم محمد آلی محمد سے محبت کر رہے ہیں تو یہ صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہماری یہ محبت اس طرح آپ کی محبت قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں قبول ہو رہے ہیں اب سے اچھا تو پہلا زمانہ تھا یادہ سو سال بارہ سو سال چودہ سو سال پہلے زمانہ تھا جب لوگ سوال کر لیا کرتے تھے کہ انہیں خوف تھا کوئی سچے دل سے ایمان لائے تھے یہ رواجی دین نہیں تھا یہ نامو دو نمائش والا دین نہیں تھے ہمارے باپ دارہ شیعہ ہیں تو ہم بھی شیعہ ہیں ان کو بھی دعا گیا کہ وہ ماشاءاللہ سے بہت جندہ تھی ہمارے بہت شریف آتی سے ہمارے بہت شریف تھے شریف ہو رہی کوئی نہیں ہوتا آپ کہنے شریف ہم اپنے واجد کو شریف کرتے ہمارا بیٹا ہمیں شریف کرتا دی یہ والا شریف تھوڑی چلے گا آیا پھر وہی بات آتا کہ پوچھا جائے گا کہ شریف کون ہے تو مولا مشکل کوش ہے حضرت حلیل اسلام حدیثیں سنتی جائیے پران کے آیتے سنتی جائیے علماء کے فترے سنتی جائیے تو سارا کھل جائے گا ساری قلعہ ہی کھل جائے گی ہم کیا ہیں کہاں ہیں اگر سچے قلعہ ہی کھل جائے گی خوف پیدا ہو جائے گا سچے دل سے توبہ کر لیں گے خوف کے ساتھ تو بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نگال دے گا لیکن ہم تو غفلت میں ہیں نہ ہم توبہ نہ سچے دل سے کرنے کسی تیاری نہیں کیونکہ ہم تو سمجھ رہے کہ ہم تو ناجات یافتہ ہیں تو ہم آئندہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی تو اگر ہم چیزیں پتہ چلتی جائیں آپ کو سچے دل سے توبہ تو بھی اللہ تعالیٰ نہ جات کر کوئی راستہ نگال دے گا تو خریف دے گا کہیں نہیں کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی باہر پتہ ہی لے جائے تو مولا مشکل کچھا کہتے ہیں کہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت دے شریف بنایا ہو پتہ یہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت دے شریف بنایا ہو وہ ایسا ہمارے آپ کے کہندے دے شریف تھوڑی ہو جائے گا بہت شریف کو تو کچھ بولتے ہی بھائی نماز نہیں پتہ ہے اببہ بہت سیدھے آر بھی نا بھائی وہ کچھ نہیں بولتے بولنا پڑے گا یہ شرافت نہیں کہ اببہ نہیں بولتے تو کیا محمد آلے محمد کو کیا پہیئے گا جو قاتل کو بھی ٹھوکا مار کے مولا علی اٹھا رہے گا اٹھا رہے گا اٹھا رہے گا بتائیں خود سوچیں شرافت کا میریہ کیا ہے کیا علی سے کوئی اوپر کوئی شریف ہے جب ہوتا قاتل کو بھی کہہ رہے گا اٹھا رہے گا یا بیٹے بھائی اٹھا رہے گیا بہت سیدھے شریف ہے یہ سیدھا بنا شریف شرافت کی آلی نہیں چلے گی اسلام کے شرافت کوئی اور چیز ہے یہ آلی ہی بے پوخ ہے بجدل ہے اینکہ ہے یہ کہا جا گے شریف نہیں کہا جا گے شریف مولا جو کہتے ہیں وہی شریف ہوگا شریف وہ ہے جسے علم و حکمت نے شریف بنا رہے تو علم و حکمت جب آئے گے تو معلوم ہو جائے کہ شرافت یہ تلوار لے کے مولا جا رہے ہیں تو کیا مطاب کیا کریئے ان کو ہم جو ہے اٹھا کے والے گھرے چھپکے بڑھے ہیں ہمیں کیا کہے یہ شریف ہیں یہ جو جا رہے ہیں تلوار لے کے تو کیا کر رہے ہیں شریف نہیں ہے نعوذ باللہ نہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا شرافت کہا ہے کہا نہیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ رہی ایک روایت ہے وہ بھی سنیے دیکھئے کیا فرماتے ہیں بہیشت اسی کا حق ہے جو اپنے کردار سے بہیشت کی آرزو کرے کچھ سوچئے سنیے سمجھئے بہیشت اسی کا حق ہے جو اپنے کردار سے بہیشت کی آرزو کرے زبانی آرزو سے نہیں چلے گا اپنے کردار سے بہیشت کی آرزو کرے بہیشت اسی کا حق ہے جو اپنے کردار سے بہیشت کی آرزو کرے یہ مولا پہ فرماتے ہیں جنت صرف تمنہوں اور آرزوں سے حاصل نہیں ہوتی جنت تمنہوں اور آرزوں سے حاصل نہیں ہوتی جنت تمنہوں اور آرزوں سے حاصل نہیں ہوتی آپ کی تمنہ کرتے سے نہیں ہوگی جنت کی دن اتام کی در آپ تمنہ کیجئے کہ مجھے بہت اچھی نوپلی مل جائے آپ کی تمنہ کرتے سے مل جائے کہ نوپلی یہ فرح ہونے والی دنیا میں پر ایک کام ہول نہیں رہا تو باقی نہیں ہے آخرت کو سمجھتی ہوتی تو جان رڑا دیتی یقین آخرت کی نعمتیں آخرت کی بات کو سمجھتی ہوتی تو جان رڑا دیتی اس کے لئے لیکن ہم آخرت کو کوئی سمجھتے ہی نہیں اس لئے ہمارے دل میں زرابی نہ شوق پیدا ہوتا نہ عمل میں کمی سے کوئی خوف پیدا ہوتا یہ دنیا کے لئے شوق بھی بیدا ہوتا خوف بھی بیدا ہوتا پنکے سے ریٹک کے مرتے بھی ہیں لوگ تمنا بری نہیں ہوتی ہے ہوتا نہیں ہے اخبار میں وہ پڑھا کیجئے دیکھا کیجئے کہ ہمارے دعویٰ پی کے مر گئی وہ اب باب ممانا چاہتے ہیں شادی نہیں ہوئی وہاں تو یہ دنیا کے ہمیں تمنا بھی ہے شوف بھی ہے نہ حاصل والے کا خوف اور رنج بھی ہے آخرت کے بارے میں جانتے نہیں تو کیا ہے نہ ہمیں شوف ہے نہ اس کی باتوں کو عمل نہ کرنے کا کیوں بھی جات municipal جو انہی کے سکرے میں جائیں گے بھی یہ سب جو حاصل کرنے ہیں انہی کے سکرے میں توفیق ملی ہے تو حاصل کرنے ہیں یہ آپ کو توفیق اللہ تعالی نے دی جو آپ یہاں حاصل کرنے چلی واردین کا یا کسی کا یا آپ کا وہ grit عمل ایسا تھا کس کی وجہ سے آپ توفیق ہر آنے کو توفیق نہیں گلتی یہاں سمجھ لیے کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل خدر شہر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام پڑھانے توفیق ہے سب سے جلیل خدر شہر جو اوپر سے نازل ہوتی وہ توفیق ہے مولا کہیے سب سے جلیل خدر شہر توفیق ہے تو آپ کو توفیق ملی ہے اس کی قدر کیجئے ایسا لوگ بہت ساری توفیقات ملتی بھی سلام پر لی جاتی کوئی عمل ایسا نہ ہونے پائے گی توفیقات صلب ہو جائے یہ حاصل کیا ہونے والا حاصل آپ کو وہ ہونے والا جو آپ کی تمنہ وہ حاصل ہونے ہمیشہ آپ جوان رہیے گا ہمیشہ آپ خود صورت رہیے گا ہورو سے ستر درجہ زیادہ بلند آپ کو حسن ہوگا سب حدیثیں بتا رہے ہیں آپ کو اپنے زمان کو بتا رہے گی کیا کیا چیز ہے مجھے پوری پوری حدیث دولانی ہو جائے بلانا پڑے گا ہورو سے زیادہ بلند درجہ آپ کا ہوگا ستر گناہ خالیت بلند درجہ نہیں ستر گناہ زیادہ بلند درجہ ہوگا آپ کو ہمیشہ کی جوانی ملے گی جوانی بھی حیثی والی ملے گی جو یہاں تو جھوٹ بول بول کے بہتی زندگی پوری حدیث جاتا کہ پوچھا جائے کیا ہوں ہمار بڑھتا ہی نہیں یہی ہوتا نا مجھ پوچھا رہا اگر کسی نے کہہ دیا اتفاق سے خالہ کہہ دیا اس کی جانی دشمان ہو جائے گی مجھے کالا کا شکریہ دیا کتنی لڑائیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اس کو بڑھتا مو توڑ جا آپ کسی دن نہیں گئے ہم اس طرح سے کہہ دیا تو دیکھا وہاں ست بوچھ نہیں پڑے کہ سولہ سال کیوں گی تو ہمیشہ قیامت خر بہا خرق سال سولہ ہی سال کی رہیں گی روایتوں کے طریقے پتہ چلتا ہوں سولہ ہی سال کی رہے کبھی آپ کو شوق کا بیرہ ہوگا کہ آپ یہ عمر ہی نہیں بڑھ رہی کہاں پہ جنت میں آپ کو حسن ہی نہیں ختم ہو رہا کہاں پہ جنت میں ایسا حسن ملے گا جو گوروں سے بھی بلند درجہ اگر جہاں یہاں تو بھوری ہوت آیا جاتا ہے جبکہ مومنہ مومنہ اللہ ماہ اللہ بیس مومنہ کے کیا شان ہو اس کی وہ تو گوروں سے بلند درجہ رکھتی ہوگی مومنہ لیکن آپ کو کیوں پہ پتہ نہیں آپ کے اپنی حیثیت پتہ نہیں آپ گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے دنیا پرست ہو کے آپ نے اپنی حیثیت خود گلائی ہوئی آپ کی اپنی نگاہ پہ بلند ہے آپ کو مقابلہ کیا ہو سکتا ہے کیا محمد آلی محمد کی قریص ہے محمد آلی محمد کی ماننے والی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ بھورے آپ کیا بھورے غزبان تو آ کے یہاں پہ جھڑو بھی آگرتے تھے کام کیا کرتے تھے محمد آلی محمد کی گھرو میں آتے یہ لوگ کام کرتے تھے آتی تھے نہیں آتی تھے بھورے بھی آتے تھے فرشنے بھی آتے تھے یہاں کہاں پہ کام کیا کرتے تھے تو آپ ان کی 관 ей سے آپ کا کیا مقام لیکن نہیں دنیا کی لالت میں ایسی لوب گئی ہے کس پسٹ دنیا کوئی پسٹ دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں محمد آلی محمد کی لگا ہے کوئی حیثیت نہیں ان کی نگام اس دنیا کی حیثت نہیں ہم اس پر ہمارے بٹ رہے ہیں یہ ہے محبت ہمارے دل میں کی کہ وہ جس چیز سے نفرت کرتے ہیں ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسے ہم جاتی ہیں یہی ہو رہا نا اسے ہم جاتے نہیں کوئی بات ایسی تو نہیں کریں جو آپ کہیں گے نہیں صاحب جی تو کچھ ہم زبردستی بٹھال کے باتیں کی جائے ہم آپ کے ساتھی رہتے ہیں معاشرے میں اور آپ ہی جیسے ہیں علماء تو آپ کو آئیں گے آگے بتائیں گے آلی مالک آئیں گے پڑھائیں گے بتائیں گے ہم تو ایسی زمنی گتھو کرنے کے لیے آئیں تو اسے بات بتانے کے لیے کہ دیکھیں مدین کیسے حاصل کرنا چاہیے کیا ہوتا آپ کو ایک شعب دلانے کے لیے آئے وہ آتے ہیں علماء آئیں گے پھر آپ کو بری تفصیل سے ساری بات بتائیں گے ہم کوئی وہ آلی بات نہیں کریں جو آپ کہیں گے کہ مدین کی باتیں کریں ہمارے معاشرہ پھوڑا ایسا نہیں سب معاشرہ خورا دیکھ رہے ہیں آپ ہی ساتھ ساتھ گھونٹے رہے ہیں ادھر 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 کیا ہو رہا گھروں میں کیا ہو رہا گھروں کیا نہیں ہو رہا لوگ آر جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہم دیکھتے ہیں سالت کوئی کسی کو کہنے صنی اللہ نہیں ہے اس لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہ محرم شروع ہوا تھا کیا ہوا تھا کبڑے پر کبڑا بننا شروع ہو گیا تھا کالا کالا کبڑا لاز کبڑے رکھے جانے ہیں کالی کبڑے نکالے ہیں پرنٹیں ڈھونڈے جانے ہیں کیا ہوا کالا کبڑا فائننس ہم بہت زیادہ تھا محمد آل محمد کے بولا کی جو ہے حضردار بن جائیں گے حضردار کیسے بنیں گے کبڑوں سے حضردار بنیں گے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوش پوشی اور تماناؤں سے ایمال حاصل نہیں ہوتا دل میں خلوص ہو اور عمل اس کی دستیق کریں یہ ہوتا ہے ایمال دل میں خلوص ہو اور عمل اس کی دستیق کریں یہ ہوتا ہے ایمال امرہ بھی نہیں ہے کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا ایمان ہے اقرار کا نام کچھ اور ہے کہ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے جبکہ اسلام صिب اقرار کا نام ہے اب اقرار یہ اسلام اور ایمان کہا ہے عمل اور اقرار دونوں چلے گا ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوگا جبکہ کس لوگوں نے کس لوگوں نے مولا ساکے اس کے معارے بات کی دقدر ملون ہے ملون ہے ملون ہے ملون ہے موشخů۔ جو ایمال کو عمل سے جودہ کرتا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پران میں نماز اور دوسرے واجبات اور روزے کا سکت کیوں ہوتا نماز اور روزے کا سکت نماز اور روزہ کیا چیزہ عمل ہے نا تو عمل ہی نہیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں عمل کرنا پڑے گا حکم دیا گیا فرورتگا نے ہمیں حکم دیا تو کیا کہا جا رہا کیے نہیں کرنا چاہئے یہ خوش پوشی تمناوں سے نہیں ہوگیا آپ کی تمنا یا آپ اچھے اچھے کپڑے پہنے اس سے آپ کو عمل کرتا پڑے گا چاہے آپ کو کبڑے کتنے ہی بوسیتا کیوں نہ چاہے آپ اید پہ اچھے کبڑے پہلی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے روزے قبول ہو جائیں اگر آپ کے صحیح طرح سے روزے رکھیں سارے مسائلہ آپ کو آتے ہیں روزے آپ کو برا ہو گیا تو بس ختم یہی اید کا دن ہے کہ جدت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا وہ اید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نہ رہا دو کتنے پہ اچھے کبڑے پہلی ہیں اسے کیا فرق بڑھتا کتنے پہ صحیح سے جائے لوگ آتے ہیں اسے کیا فرق بڑھتا کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا تو ہماری اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اچھا ہونا چاہیے جب ایمان اچھا ہوگا عمل اچھا ہوگا تو ہمارا ایمان بھی اچھا ہوگا عمل اچھا نہیں ہوتا ایمان بھی نہیں اچھا ہوگا اس کے لئے ہمیں حاصل کرنا پڑے گا جاننا پڑے گا معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا ہے کیا نہیں تو حاصل کرنے میں کیا ہے مثلا بہت ساری آپ گناہ جیسے کرتی چلیا ہی اسی طرح ایمان یا علم نہ ہونے کے بچے کیا بہت ساری نیکیاں ہم سے سلک ہو دیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں تعداد میں نیکیاں ہمارے چار دور فکری ہوئے لیکن ہمیں معلوم نہیں اس لئے ہم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے ہوتے جسے ہمیں پائدہ ملنے والا آخرت کی منزلیں ملنے والی کیونکہ آخرت میں درجات ہیں آخرت کی نیامتیں ہمیشہ باقی رہنے والی اس لئے اس کے لئے ہمیں کرنسی بھی چاہیئے مال بھی چاہیئے ہمیں تمہاں کی کرنسی کیا سارے گی وہاں کی کرنسی جو ہے نیکیاں تم جتنی نیکی کرو کہ اتنی ماں کی کرنسی ہوگی تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائے گی تو وہاں کے اس کے لئے ہمیں نیکی کرنا پڑے گا دیکھی کہا کریں ہمیں معلوم نے نیکی کاسی در ہے پہ نیکی جب معلوم ہوگا تو تب کریں گے نا قیامت کی دن دیکھیں کیا ہوگا چھڑے امام جاپر سادی علیہ السلام چھڑے امام جاپر سادی علیہ السلام بارماتی ہے کہ قیامت کی دن تمام عمال مجسم ہوگا لوگوں کے سامنے آئیں گے تمام عمال مجسم ہوگا لوگوں کے سامنے آئیں گے جو عمل کیا ہے وہ مجسم ہو جائے گا اور وہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس میں سے جو ہمارے سامنے آئے گا اس میں جمعیدہ دن ہے جو دلہن کی معنی سجا سجائے ہمارے سامنے آئے گا اب یہ کیوں پہن کریں دلہن کی معنی سجا سجائے آئے گا اس کے پاس لوگوں کو لے جائے گا شفاعت کرے گا اور لوگوں کو جنت کی طرف لگے جائے گا کل لوگوں کا میں معلوم نہیں لوگوں کی شفاق ابھی تو اپنی طرف بکھا دیں جبے کا دن جو ہے وہ دلن کے بانگین سجا سجایا ہوا قیامت کی دن آئے گا لوگوں کی شفاق کرائے گا انہیں لے کے جنت کی طرف جائے گا لیکن کس وجہ سے کام کیا ہوگا وہ ہمیں کام بطن یہ آپ نے روایتیں بھی سنی نہیں ہوگی کہ جبے کا دن جو ہے دلن کی طرح سجا سجایا آئے ہوگا کبھی سنتی میں نہیں آلانکہ چھوڑی سے ہم چھوڑی سے کہہ روایت تو وہی چھوڑی ہے مطلب یہ ایسی تھی کہ ممبروں سے کبھی بھی بیان کی جا سکتی تھی لیکن کیونکہ تربیت کرنے کا رواج نہیں ہے ممبر سے مجلس کے ذریعے تربیت کرنے کا رواج نہیں صرف تعلیف کروانے کا رواج ہے یہاں تربیت کی جائے گی اس کی فکر میں نہیں ہوگا کہ آپ ملیں تعلیف کیجے گا کہیں نہیں کیجے گا یہ کوئی فکر میں نہیں آتا یہاں جو آتا وہ تربیت کرنے کیونکہ بار 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 جب کوئی چیز بتائی آتی مداریس بقا تو یہاں ہوتی تربیت تربیت میں سخت اصوص بات کی آتی ہے وہاں بیٹھ کے مجلس کے حوالے سے سخت اصوص بات نہیں کرے گی اولا پھر اگلی رباب میں نہیں گلائی یہی ہوگا نا مجلس کے حوالے سے نہیں گلائی جائے گی بہت بہت سی تو پھر یہاں پہ ہوگی ایسی بات تو دیکھیں آپ نے کبھی نہیں سنتے اور چھڑے ماہ چاپر سادی کے سطح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام آمال مجسم ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو جمعہ دن دلن کی بانی سجد سجد آئے ہوا خوبصورت دن آئے گا کیوں کس دن آئے گا کسرک کے ساتھ سروات پڑھیں گے جو لوگ کسرک کے ساتھ سروات پڑھتے ہوگے ان کی شفاعت کرے گا اور انہیں بحیث میں داخل کرے گا جو لوگ کسرک کے ساتھ جو لوگ کسرک کے ساتھ جمعہ کے دن سروات پڑھتے ہوں گے ان کی شفاعت کرے گا ان کو بحیث میں داخل کرے گا تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کس وقت پڑھی جائے اور کتھی دادات میں تو چھتے امام نے اشارت پرمایا اصل کے بعد سو دفعہ درود پڑھ جائے یہاں آج ایکی دفعہ پڑھ دیئے اللہ محمد سریا محمد باری محمد درود پڑھنے کا بھی بے حد سوا بہت زیادہ فضلت بتائی گئے یہ درود پڑھا جاتا ہے ہمارے آنگے درود پڑھنا مجلسوں میں درود پڑھ لیکن ہمیں درود کے بطالے کچھ بیسی باتیں نہیں پتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا زندگی کا نسکل عین بنا دے ہو پڑھتے رہے پڑھتے رہے ہر بسلے کے لئے پڑھتے رہے تمام آئیمہ کو ہدیہ کرتے رہے درود پڑھ پڑھ کے جیسے محبت کرتے ان کو ہدیہ کرتے درود پڑھ کے محبت کا تقاضہ بھی ایک ان کو ہدیہ کیا جائے کیا ہدیہ بیٹھ کے جائے کیسے جائے جائے ان کے پاس تو کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو کم چکم درودی پڑھ کے بھیج رہی ہیں حضرت زینب کو بھیج رہی ہیں اوپر کسیوں کے بیرے تربرا کی خواتین کو درود بھیج رہی ہیں اوپر کسیوں کے درامے بتایا رہے ہیں پھول بکر کر کے کوئی بات بتایا ہم آنے والی وہ آخری سکتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مانشلللہ نواز ایسا کہ مالک میں کوئی مضمت نہیں ہوگی اس لئے سب اسی میں چلدا ہے کوئی مضمت نہیں ہوگی تو کتے روز جیچا کرنا کتے روز جیچا کرنا کہیں مضمت ہو رہی ہوتی شوق دلائے جا رہا ہوتا یا کہیں عمل کتے میں دیکھتا کر نہیں رکھتا کریں دیکھتا کیا رسول اللہ کے kunchik واردیکار پر کرنے کی وجہ سے اور آلاد اور آلاد اور آلاد کو بھی آلاد اور آلاد اور آلاد آلاد انہوں نے کہا کہ یہ نیکی کا سلسلہ ہی ہے کہ زینہ پہ زینہ چلتا چل رہا تھا اور ان کے رمائے عمال کو اپنے کی رکھیا دی کیونکہ شروع تو انہوں نے کروایا ہے تو یہاں ماباپ نیک ہونے کو تیار نہیں ہوتے تو ماباپ نیک ہونے کو نقل زور پڑتا ہے پہ ان نقل زور نہیں پڑتا جب آپ نیکی اتیار کر لیجئے تو آپ کو لذت نیکی ہی میں آیا ہے اور برائی سے آپ کو بدی سے آپ کو بحشت ہوگی یہاں ملٹا معاملہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے برائی سے محبت ہو گئی نیکی سے بحشت ہو گئی نیک کام کرنے سے ہمیں بحشت ہو گئی بی بی جب پڑھئے گا یہاں آپ کو مسلسل بتایا جاتا ہے کہ بس یہاں ہے کہ جب تک آتی نہیں ہے تو یہ کام ہوگا اگر آپ نے سوچا کہ ہم تو کہے تھے یہاں پر شاید مدہ آئے گا جیسے کالیج میں اور کچھ ان کلاس میں مدہ آتا ہے وہ شاید یہاں پر یہاں تو کچھ آئی نہیں تو بڑی سختل باتے بتائی جانے ہیں یہاں پر نکلو یہاں قلوعی�� کا قول ہے جو ہو شک ہو شک برائی کو جو ہے lire今天 اچھائی جانے ہے برائی کو اچھا اور نصیت کرنے والا کی نصیت سے روح کردان نہ نہیں کرے لو اللہ اسے کبھی تو صلب نہیں دیتا تو نصیت کرنے والا محمد تعالی محمد کے قلم سنا کیا آپ کو نصیت کی جاری ہیں ہم If اسے اپنی در سے نصیت کرے تو وہ تو کہہ رہے کہ جو نصیت کرنے والے کی نصیت سے وہ گردانی کرے اللہ اسے کبھی توفید نہیں دیتا تو نصیت تو کی جاری انہوں نے اتنی مشیبتیں اتنی مشکلات اٹھا کر دنیا میں سب کچھ سارے موجزات ساری کرشمیں سب کچھ ہمارے پاس بہنے کا بہوجود اللہ کا جو بیغام تھا اور چیزیں سب ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا اس کے بہوجود لوگ اس پر عمل نہیں کرنا چاہے پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی توفید نہیں دیتا آج اگر آپ نگل کے آگئی ہیں تو کون سے خائمہ ٹھوٹ جائے گی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر نوکری کرنے کے لئے جا گئی ہوتی ہیں تو مالا تو کوئی خواہ نہیں ہوتا ہے یہاں تکی جو سارس کا بہت مشہور ہے سارس بہت بجلد کرتی ہے وہ بہت جو بینک پر کام کرتی ہے بی پی لگ گئی ہے اس پی پی لگ گئی ہے اس کی گاڑی بھی ہے اس کو پی لگ گئی ہے تو سارس دروازے سے خدا کیسے کہتے ہیں پیلا خدا کیسے کیونکہ معلوم ہے کہ ہو بے دنیا رحمال ملہ آپ کیا پوچھنا خدا کیسے بہت غریب بھرگی آجائے گی دوپر تیکی کیا ہوگا یہ کس وجہ سے چہل کی وجہ سے صرف چہل کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں سواہ بھی نا نفع نقصان نہیں بہتا کہ کس چیز پر نفع کس چیز پر نقصان ہے مولا کہتے نہیں کہ جو چیز پانی ہے اس پر چان لڑاتے ہو جو باقی اس سے چی چوراتے ہو نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو یعنی کہ جو چیز پانی ہے یعنی دنیا پانی ہے اس پر چان لڑا رہا ہو اور جو باقی ہے یعنی آخرت باقی اس سے چی چورا رہا ہو نفع کو نقصان یعنی دنیا جو ہے آخرت نفع اس کو نقصان سمجھ رہا ہو دنیا نقصان اسے نفع سمجھ رہا ہو کسی کے لیے ساری زندگی ہم گزار دیتے ہیں وہی ان لوگوں میں اتنا ہوئی ہے منہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا مولاد ہے کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں دھورا دھورا میار ہے ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کی لڑکی جتنا ظلم کرتے ہیں جاؤں ظلم کرو کوئی برماسے پر ظلم کا ارجام پتا کہ کیا ہوگا حدیثیں پڑھی ہوا آپ کے حدیثیں پڑھنے کا شوق نہیں کس کا قنام پڑھے کا شوق ہے بہت ساری چیزیں آپ کو آتی ہی بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہے بہت ساری چیزیں آپ کو پڑھی ہوئی ہیں آپ کو بہت سارے آشار یاد ہے بہت سارے شائروں کے آشار آپ نے یاد کی ہوئی ہیں اس کو بڑا فاطر کر دی کہ ہم کو یہ یاد ہے یہ یاد ہے یہ ب learner کہاں جائے محمد آل knewм закрыm gegangen اس سے اوپر کی بھی بات کسی نے کہی ہے محمد آل محمد سے زیادہ فسی و ملیغ بھی بات کوئی کہیں آئے گی نفامر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جس کا یاد ترناہی صرف فائدہ مند ہے کہ جب میامر کے دل پر کھڑی ہوئی ہے تو کہیں کہ چالیس حدیثیں ہمیں یاد ہیں جس پر ہم نے عمل بھی کیا رہا ہے فقی ملک کو وہاں لے جاکر کھڑا کر دونے یہاں پر آپ کو پورا دیمان یاد کٹا نہیں گا غالب کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ڈنڈے پڑھیں آپ کو کیونکہ ہم تو تب تفریقی طور پر یاد چکتے وانا عبرت لینا تو وہاں بھی عبرت مل سکتی ہے کعبی کنموں سے جاؤ بھی غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہاں تو ہر پا مسلح پکڑے رہتے ہیں کبھی شرم نہیں آتی اللہ کی سامنے سے جا رہے ہیں ہاں کعبی میں اللہ کے سامنے تھوڑی جا رہے ہیں مسلح پی تو اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اور اللہ ہر پاک موجود ہے اللہ تو ہر پاک موجود ہے امام فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کے جانے کے اندار کرتا ہے لیکن اللہ کے موجودی تو اسے کوئی خیان نہیں ہے یہ نہیں دیکھنے والوں میں سب سے کم تار اللہ کو جانتا ہے نہیں ایسا ہوتا ہے کبھی آم نے بہت کیا ہے کہ بذو کر رہی ہیں آپ مسلح پانے میں بذو کر رہے ہیں اپر نل کھلاوا اور کوٹنے والے جو والی صاحب کے یا بھائی کے اگر اتفاق سے کوئی ہو گیا بہر میں تو کئی فقط تو نہیں کر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے پرشتے معمول کیے گئے نہیں دیکھو کتنا پانی گرہ رہا خبر نہیں ہمیں بھئی یہ بار بار اپنی ترمیت کرتی رہیے گا تو یہ تنہائی ہو یا محفل ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو حیاء آئے گی ابھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیاء نہیں ہوتی تنہائی ہوتی ہے اپنے ہم خیال لوگ ہوتے تو جو جی چاہے کرتے چاہیے آپ لیکن جب وہ چار آدمی آئے جاتے ہیں تو کبھی یہ بھی سوچیں گے یہ چار آدمی نہیں اللہ میرا دیکھ رہا مجھے مجھے اللہ دیکھ رہا اللہ سے محبت کیجئے لوگوں سے محبت کر کے پوری کائنات تو کائنات کا سارا حسن کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا جس نے یہ سارا حسن پیدا کیا اس سے تو آپ کو بیزاری ہیں اور ان حدیث تریم چیزوں سے آپ دل لگائے دل آپ کو لگا رہا تو اللہ سے دل لگائیے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے وہ محبت آپ کے دل میں ہے نہیں کیوں کیا وجہ یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارت فرما دے یہ بندہ کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے مضبوط قضاء بھی بری لگتی ہے بخار ہوتا کیا مضبوط بھی رہا کتنی اچھی چیزوں سے پڑی ہی لگتی ہے موکہ بہتا خراب بیمار ہوتا تو اسے مربوط تو کہیں اسی طرح تمہارا نقص بیمار ہے تمہارا اللہ کا زندگر برا لگتا ہے زیادہ دیر اللہ کا زندگر نہیں ہو سکتا تین دن گھٹے کے بیٹھے کی فلم دیکھتی رہتی تیس سالی بہنیں آپ کو خالان راک محمود صاحب آپ کو جمع ہونے کے بعد نجلے کتنی باتیں پوری راک ہوتی رہتی صبح تک چھٹیوں کے زمانے میں جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں ہوتی نہیں ہوتی جب اللہ کا رسول کی بات کی جاتی تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا اس لیے کہ نقص ہمارا بیمار ہے بہت کیجئے دیکھئے گا جائزہ کیجئے کہ ہمارا نقص بیمار ہے ہمارا دلین لے گا جلدی 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 نماز پڑھنا پڑھا ہے مسلح پڑھا ہے جلدی سے مسلح پڑھا ہے یہ حضاب ہو جاتے گا پہی بیٹھیں رہو تو چار جملے پڑھ ڈالو یہ تمہیں فائدہ پہنچائے اتنے وقت آپ کے گزر گئے اب تک یہ بشری پوری زندگی جو گزر گئی اس میں جو کام کیا اس کا کوئی نماز تو بتائیے اس کا موال آپ کے ذمہ لکھ لیا گیا اگر برائی کی تو سب آپ کے نماز میں لکھ لیا گیا اچھائی کی تو ہمیں پڑھا ہی نہیں کہ اچھائی ہماری صحیح تھی بھی کہ صحیح نہیں تھی وہاں لوگ آکے بغائدہ پوچھا کرتے پوچھتے تھے مولا بتائی میرا یہ عمال خبور ہوا مولا بری نماز خبور ہوگی کیسے بہت چلے گا بری نماز خبور ہوگی یا ہم کبھی بھی نہیں کہ کوئی بتا دے تو جائے دشمان ہو جائیں اس کے بڑے آئے بتانے کیلئے عظامیاں بنے ہوئے ہماری نماز خبور کروائیں گے بڑے دولت پڑھ کے آگئے پڑھ کے آگئے مدرسے میں ہمارے نماز خراب ہوگیا ہمیں یہ کہا جاتا آپ کو یہ کہا جائے گا جس نے بولی صرف معمال کرتی رہی تاکہ آپ کا عمل لوگ دیکھتے جائیں وہ خود بھی صرف ہوتے ہیں کیونکہ بولی ہے تو آپ کی زندگی حرام کر دی جائے گی وہاں آگے پوچھا کر دی یہ دمالہ لگیا آپ یہ پوچھا کر دی مولا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز خبور ہوئی کہ نماز خبور نہیں ہوگی انہوں کا تم دیکھو جس قدر تم گناہوں سے بچھ رہے اسی قدر تمہیں نماز خبور ہوگی کہ اگر ہم یہ ایک فارمولہ لے دیا مصلے میں رکھ لیئے فارمولہ یہ اپنے دل میں اور ذہن میں رکھ لیئے فارمولہ کہ جس قدر ہم گناہوں سے بچھیں گے اسی قدر ہماری نماز خبور ہوگی تو خالی نماز نہیں سب کے یہ اصول ہے سب کو یہی اصول ہے کہ جس قدر ہم گناہوں سے بچھیں گے اسی قدر ہماری ببطنتیں خبور ہوگی یہاں تک کیا آپ میں کیا سمجھنا چاہیں کہ مغربی مادق inicجد کوئی چھوڑی عبادت ہے جو مرضی آئی ہے کہ جیسے چیچ آئیے ہیں کہ آپ انجام دیجئے اس کو مذاق بنا گیا محمد علی محمد کی قربانی کو مذاق بنایا ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کو مذاق بنایا ہے دل خراج قربانیاں ہیں عزت ہے ابتک کسی نے ایسی قربانی دی جیسی قربانی امام اسحیل اسلام نے کربانا میں دیئے اس کا مذاق بنایا گیا بے بڑھتا عورتیں چلی جا رہی مجد سے ہستی خیفہ لگا بھی بھی واپس سے لی آری پورا نوانہ دیکھ رہا ان کو ایکون جا رہے کلنے 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 کپڑے پڑے کی ماننے والی جا رہی ہے ہزین کی ماننے والی آ جا رہی ہے کبھی سوچتے نہیں ہے غور نہیں کرتے صحیح رہ سجاد جو مدینے سے گردہ کرتے تھے دیکھا کرتے تھے کیا ہوتا تھا قصاب بجمان کا اگر کسی سن بکرے کا سن کٹھا ہوا رکھا رہا تھا تو روح جاتے تھے کہ بھائیوں کیسے پانی بلایا تھے تمہیں گریہ کرتے تھے کہ ہمارے بابا کو اس طرح شہید دیا گیا پسے گردے سے پیاساوں نے شہید کر دیا آپ کو خیال نہیں آتا صرف رسمی طور پر رونا جانتے ہیں رولے بعد کچھ عمل کرنا نہیں آتے ہم روپ اس پر رہ گیا ہمارے دل میں محبت ایک بھی کیا کریں عمل نہیں کریں بھائیوں کی بے پردگیوں پر خون کی آنسوڑ ہوتے ہیں گاہے بگاہے کتھرے نوہے اس کے اندر تسکرہ ہے کس کے مسائب پڑھ جاتی اس کے اندر زندین اور تسکرہ آیا تھا کوئی روپنے کو تیاری نہیں ہوتا کیوں کوئی روپنے اور روپنے کے بعد کہ یہ کیا ہے بے پردگیوں کو کیا سمجھ لیا تمہارے کوئی معمولی چیز ہے صحیح کسی نے گا تھا ایک لڑکی نے صحیح گا تھا اس کو لوگے لیا تھا پرائز کو ملی ہوئی آپ کو اس میں دکھایا جائے گا سارا رابید آئیں گے آپ کو کبھی نہ بھی دکھائیں گے اس کے معلوم بتائیں گے نام پتہ سب بتائیں گے اس سے جب کہا گیا کہ تم کو اتنا بڑا پرائز ملنا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ تو تم یہ ہجاب کیے ہوئے تم کو اس سے آرڈنے کا ذرا ایسا نہیں لگا ہے کہ اس پہ اس میں بڑا فرق آگیا ہے کہاں کو تمہیں اتنی بلندی کو بہن ہوئی کہ نوبل ہے کہاں تمہیں ہجاب کیا ہوا دکھائیں گے اس نے کہاں جب دنیا ہجاب ہوئی تھی شروع شروع میں جب شروع کا بکتہ تو لوگوں کو پہنے کے کپڑے نہیں دیں پتے پہنا پھرتے پتے پتے پھر اور ترقیل ہوئی تو اور کپڑے پہنا پھر اور دیری دیری جیسے ترقیل ہوئی تھی کپڑے پہتے کے آج دنیا پھر تندلی کی طرف جاری کی کپڑے اتاتی چلی نہیں آئی کہ یہ سٹون ایج کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ ایجری جواب اس نے دیا اس کو کوئی کوئی نہیں پیٹے ہم نے ہجاب پہلا ہوا تو ہم نوبر پرائز آتا ہوں اس نے بلٹا جواب دیا ان کو کہ سٹون ایج پہ جب لوگ تھے کب پتے بانگ کے ننگیں گھومہ کر دیتے اور جب دنیا ترقی کرنے لگی تو کیا ہوا کہ کپڑا آگیا لوگوں کے پاس اور اب دنیا پھر تندلی کی طرف جاری تو پھر کپڑے اتاتے چلے آ رہے ہیں اور میں اس کو یوں کہتا کہ اگر کپڑا اتارنا ہی ترقی ہے تو پھر جانور تو شروع سے ترقی آتا آپ نے کتے کو کم پہنے ہوئے دیکھا کتہ بیٹی تو ہمیشہ ترقی آتا وہ کپڑے نہیں پہتا بھائی ہجاب پتا ہے ہجاب جو ہے یہ بلندی کی چیز مدوے کی چیز ہجاب ہے کب پتا چلے گی آپ کب پتا چلے گا تو بیران بات کہاں سے کہاں چلی جانے پھر اروایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تحزیب الاسلام نام کی کتاب چھوٹی چھوٹی بہت ساری فائدے کی چیزیں آپ کو بتاتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو چھوٹا چھوٹا نفع یوں ملو ابھی آپ کو دروت کا فائدہ پتا چل گیا کہ یہ دروت کیا چیز ہے یہ دروت کے کیا فائدہ ہوتا یہ دھولت کی طرح آ جائے گے جب ایک دن ایسے بھی کہا گیا ہے رسول اللہ کی ایک اعلیت سے بھی حدیث ہے جو جب ایک دن سو بار دروت پڑھے گا تو اس کا کیا ہوگا کہا تھا آپ یہ لگئی ہے کہ میری کمر تو اس کے 80 ساتھ کی مراد کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا یہ کہ اس نے عجیب ترگئے آپ کی جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو عجیب لگئی ہے چھوٹے امام بیٹھے ہوئی تے ایک شاکنگا ماننے والا آیا اپنے بیٹے کو لے گا آیا اور آ کے کہنے کہا مولا میرا بیٹا بیمار نے کچھ پڑھ کے آپ خونگ دیجئے مولا نے کچھ پڑھا پڑھ کے اس کے بعد خونگ دیا تو اس کا چہرہ متغیر ہوگا وہ مقصے سے لال ہوگیا اس کا چہرہ تو مولا کہا کہ میں نے تجھے ایک عام سے آدمی نے میں نے تجھے دو جملے کہہ دیئے تو تیرے چہرے کا رنگ مدھا گیا اگر اللہ کا کلام اس کو پڑھ پڑھ کے بھوک دیا جاتا اس کا بہت چوجی اُدھر جائے گا تو اس پر میں جائیے کہ آپ کی کیا سمجھ میں آرہا کیا سمجھ میں نہیں آرہا بے فکر رہیے گا آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا بار بار غور کرتی جائیے بار بار پڑھ دی جائیے ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث ہے ایک ہفتے پندرے دن کے بعد ایک اور حدیث پہ لے گی تو آپ کو یہ حدیث پھل جائے گی ہمیں جو چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ سمجھ گئے ہم نے چھے مہینے سال سال کے بعد دو دو سال کے بعد بار ساتھی سے ہماری سمجھ میں آئی مختلفے لگا جگہ سے پوچھتے رہے لیکن کسی کو کوئی بتا نہیں رہا تھا لیکن چھے مہینے بعد سمجھ میں آگئی کہ آگئی بہت سارے واقعات سامنے ایسے آگئی تو آپ کا حدیث پھل جائیں گے ہوگئے یہ واقعات آپ دیکھ لئے اس کی کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اس پڑھ کے پھول گیا جائے گا کہ اس کا بفار اتر کیسے جائے گا تو مولانا اسی بار پریکٹیکل کر دکھائے لگا ایسے ہو جائے گا عام آدمی کے بات سننے سے تمہارا رنگ بدل گیا اللہ کا کلام سننے سے اس کا بفار نہیں اترے گا تو یہ ہوتا ہے کسی لیے جب سننے آپ سمجھئے کہ جب اتسی سال رسول اللہ کہہ رہے گے اتسی سال کے گناہ آپ ہو جائیں گے آپ ہی سمجھ لیئے کہ اتسی سال کیا آپ بھائیں یا آپ کی ذمہ گناہ لگ گئے ہیں اتنے تبیت ہو رہے کہ ایک ساتھ کا ذنب ساٹھ سال کے گناہوں سے پتہ رہے آپ بول گئے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ کا ذنب ساٹھ سال کے گناہوں سے بلتا لیں تو آپ نے پوری زندگی میں ایک کے ساتھ کر کے نجلے کتنے گناہ کرتا لیں تو آپ ذمہ تو کئی لاکھ سال کے گناہ ہو گئے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ ابھی ہیں ہی چھوٹی سی اتنی چھوٹی تو آپ کی ذمہ گناہ نہیں ہے گناہ ہمیں پتہ نہیں جب گناہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ قرآن سنیئے گا حدیثیں سنیئے گا آپ جو پتہ میں سنیئے گا میں تو آپ کو بتا جاتے کہ یہ بھی کونہ آتا ہمیں تو پتہ نہیں پتہ اس لئے نہیں تھا کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا عرد دین حضر کرتا ہے کتابیں نہیں پڑھتی تھی جانتی نہیں اگر بچوں کی سلسلے میں کتابیں پڑھی ہوتی جانی ہوتی تھی تو آپ کو پتہ جاتا کہ ہمارے بچے جب نیک ہو جائیں تو پھر انکے بھی بچے نیک ہوئے تو آپ کوئی ترمیت کی کتاب پڑھی ہوتی جسے آئینے ترمیت یہ کتاب ہے آئینے ترمیت ابراہیم کی ایمینی کی لکھی بھی کتاب ہے آئینے ترمیت کہاں رڑ پہ بچے نہیں ہیں کسی خلدان پہ بچے نہیں ہیں کون نہیں جو بھوڑا ہے اس کے لئے مجھے بھی ترمیت کیا کوئی پوچھی کہ بھائی آپ کتاب کیوں پڑھی رہے کہ میں اس کو پڑھوں گا پڑھنے بعد لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ اگر ہم سے کوئی کوتائی ہو گئی تو اس کا حضالہ ہو جائے ہم اللہ کے بندوں کو بتائیں تو پروردیار کہیں مالک ہمیں پہلے نہیں پتا تھا اب جب پتا چلا تو تیرے بندوں کو ہم بتا رہے ہیں یہ سب سے بڑا کام ہے کائنات کا سب سے بڑا کام ہے لوگوں تک کرام محمد آرہِ محمد اللہ کا کلام نصیحت کو وہ تک مہتانا کائنات کا سب سے بڑا کام ہے کیونکہ انبیاء کی ذمہ یہی کام لگایا گیا جو انبیاء کی ذمہ کام لگایا تو وہ سب سے بڑا کام ہوتا تو پہر رہا موسی سے پروردیار نے کہا کہ اے موسی سے پروردیار نے کہا اے موسی ماہ کچھ ب robust دیں ایسے بھی ہیں جن کو میں فقط بعیث دوں گا بلکہ بحیث کا حاکم اقرد کر گا حضرت موسی سے پروردیار نے کہا اے موسی بہت سارے برے بندیں ایسے فقط جھنیت نہ پروردیار ببکہ myawol بحیث کا حاکم انہوں میں ضادق بن فدا ہو گا پروردیار وہ کون لوگ ہیں جن کو بحیث کا حاکم بنائے کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں باعث کہاں کی منایا جائے گا ہمیں سوچے کہ ہمیں باعث دن رکھی جائے گا چھوٹ کسی کی جگہ میں دیکھ ہم آرام سے رہے گا یہاں دور آرام سے رہتی نہیں چار دن کی زندگی میں اگر درہ سے کمی باتیں ہو جاتی تو وہاں بائیلام اچھا کہ ہم رکھ دیتے ہمیشہ باقی رہنے والی ہمیشہ باقی رہنے والی کھر بار سال چلنے والی جو آخرت ہوگی اس کے لیے ہمیں درہ سمجھ جائے گا بس ٹھیک رہے گا نہیں ٹھیک رہے گا یہ سب باتیں ہیں شیطان کی بیٹائی باتیں ہیں بیپو بنانے کے لیے کچھ لوگوں میں چھوڑے ہی آتے کسی لوگوں کو تسکین ملے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دی آتی جسے لوگوں کو تسکین ملے تو لوگ دین سے دور رہے ہیں تو بہرحال قصد موسیٰ ناٹ کیا تھا پرپردگار وہ کون لوگوں ہیں تو اشارت ہوا وہ مومن جو مومنوں کو خوش کرے وہ مومن کس کو بنایا گا کہ وہ مومن جو مومنوں کو خوش کرے ہم صرف ایک دوسرے کو رنجیدہ کرتے ہیں وہ مومن جو مومنوں کو خوش کرے آپ سمجھ دیئے کہ پرپردگار کتنا اس بات چلکش ہوتا ہے کہ مومنوں کو خوش کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو صرف بہرحال نہیں عطا کرے گا بہرحال کے حاکم بنایا گا تو سوچو کہ اگر کوئی آدمی مومنین کو رنجیدہ کرتا ہو ان کے ساتھ ظلم ذاتی کرتا ہو ان کو تقلیم دیتا ہو ان کو رخصان پہنچاتا ہو تو پھر اس کا کیا بنے گا بتائیے انسان تو بتائیے کیا پھر سے بولتے ہیں ہم فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ نے ارز کیا کے پرپردگار وہ کون لوگوں کی دشارت فرمایا وہ جو مومنوں کو خوش کرے جو مومنوں کو خوش کرے اب بتائیے ہم مومنوں کو صرف رنجیدہ کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ایسی خوفنات خصف کی حدیثیں ہیں حدیثیں نہیں ہو اپنا گئے اس نے نتائیے اتنے خوفنات آگیا کہا یہ مومنوں کو تقلیم دینے گا کیا کیا آزاب بتایا گیا تو پھر ہمیں پتا جائے کبھی مات آئے گا بیج بیٹ میں بتاتے چلے جائے گی کیا کیا چیز ہے لیکن ابھی یہ آپ کو بتائیں کہ ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں اس نیامت سے محبوب ہیں کہ ہم مومنوں کو خوش کرے اور خوش کا دیکھوا بحش کے حاکم بن جائے لوگ کہیں کہ بھائی کہ ایک بھائش کے مطلق ہی حاکم بنے گا تو کچھ آپ کو بتائیں گی اتراب پہلے بھی کہہ دیں گے اتراب نہ دیجئے کسی بات پر پوچھے گا لیکن آپ کو یہ بتا 66666 ڈرزات ہیں بھائش کے کیا سمجھتے ہیں آپ بھائی کہ بھائی کتنی کتنی بڑی ہے آپ بتائیں داراجی میں کیا لگے ہو یہاں کہ دوں تو اسے چوڑ لگا ہو یہ داراجی گتنے سوڑ چالیس لگا چالیس چال ہر ہر کتھی 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 بڑی کانگاں بتائیے آپ کو کتھی جگہ کا حد بھی منا دیا ہے تو آپ کو کیا ہوا کسی چیز پر اطراب نہ کر دیئے کہ جب تک غلوان آئے وہ سب پوچھنا لیجائے اس سے پوچھے گا تو مجھے جو آتا ہوں میں فرم بتا دوں گا جو نہیں آتا ہوں میں مجھے پوچھے بتاؤں گا آلی بس ہم تو آپی جیسے ہیں آپ کو بھی جو پہل مہا جائے گا آپ کو بھی جب تو پہل جائے گا آپ کو بھی شوق پہلا ہوگا آپ کو بھی جب اللہ تعالیٰ انہائیت کرے گا تو آپ بھی اٹھئے گا بھولیے گا بتائیے گا اور کسی کے دلشکنی بھی نہیں کیجئے گا لوگوں تک پیغام بھی پہنچاتی جائیے گا آپ کی زندگی کا نصب لائن میں یہ بنا لیجئے گا ہمارا یہی نصب لائن ہے محمد آل محمد کے یہی نصب لائن تھا وہ بطر ہاتے جاتے تھے بری بری باتیں سنتے چلے جاتے تھے لیکن اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے چلے جاتے تھے ہے یا نہیں ہے جبکہ ان کی حیثیت کیا تھی ان کے بڑھوں پھول آرہے تھے ان کے پاس درود سلام آنا تھا ان کے پاس جدھر سے گزرتے درود سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی جدھر سے گزرتے تو پھول پھیکا جا رہا ہوتا جدھر سے گزرتے ان کے سوالی کے نیچے کی خواب اٹھا اٹھا کے سر پر ڈالا جاتے تھے یہ تو وہ لوگ جا رہے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ان کو پانی نہیں دیا جا رہا ان کو بلی بلی باتیں گئی جادی ہیں ان کے پاس پھیکے جانے لہے ان کو دھوٹ میں کھڑا کیا جا رہا ان نازوں کے غلی ہوئی آرتیں ان یہ نازوں کے غلی بن ہے انہارزوں کے غلی ہوتے ہیں ان کو بھراضے سے گھڑی و ں جب آنے ڈی ڈی آرہ ہیں اب جی بچ پاس کی تک کہ کئی تنیز ہے تک کہ کام کیا کرتے ہیں تک کام میں کہا اللہ کا پیغام لوگوں لوگوں تو پہنچا رہے ہیں ابھی بھی تو آپ سمجھئے بڑا کام یہ ہے تو آپ بھی تو پہنچا رہی ہے آپ بھی تو کچھ شوق سیکھئے آپ بھی تو اللہ تعالیٰ سجدے میں جا کے دعا کیجئے کہ مولا پروردگار مجھے بھی انہی لوگوں پر شامل کرتے جو تیری طرح دعوات دینے والی تیری طرح راستہ بتانے والے آپ کے خاصت فان مغربین تیری طرح راست ہے اے دعا کے ماں پر پر شامل کرتے ہیں صلاحت دینے والے اپنی طرف دعوت دینے والے اپنی طرف راستہ بتانے والے آپ کے خاصت فان مغربین مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو تیری طرف دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو ان تیرے پیغام پہنچاتے ہیں یہ بڑا کام ہے اس کیلئے دعا کیجئے ایروسٹر بننے کیلئے کام دعا لے جاری ہے ٹی بی پر کام آپ کو مل جائے میڈیا پر کام آپ کو مل جائے کسی استحار میں آپ لگ جائیں اس کیلئے دعا کیجئے یہ ہے بڑا کام جو آپ کے اوپر فرشتے مقرد کیے جائے جو آپ کے حق میں بھی درود اسلام پڑھتے رہے ہیں جی جب علم دین حاصل کیجئے کہ یہ ہی ہوگا جس پر آپ گھر سے نکلی تھی علم دین حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا تھا نہیں بتا کیا ہو رہا تھا اگر دو رہا ہوتا تو خالی آپ ہی تھوڑی آتی پورا گھر آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا کیونکہ ہر آدمی کو شوق اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی اس کی شان اس کی شوقت لوگ دیکھیں ہر آدمی کے سامنہ ہوگی اس کی شان اس کی شوقت اس کی بڑائی لوگ دیکھتے رہیں لوگ کہیں وہاں ماشاء اللہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی کہ ہم ماشاء اللہ داماتے ہیں بڑی سی گھڑی بھائی ہے یہ بھائی سکتی ہے تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ دیکھیں میرے کام کے لیے جس کام کے میں نے فضیلت بیان کی ہے اس کام کے لیے میں نے جو چیزیں مقرر کیوں اس سب کو مخفی کر دوں گا دکھائی نہیں لگی کسی کو صرف اللہ جانے گا اس کا رسول جانے گا اور وہ لوگ جانے گا جو اللہ رسول کی بات پر ایمان لگتے ہو جائیں ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ دروت پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کیا سمجھئے ہم حدیث سنا رہا ہوں حدیث آپ کو ستر ہزار ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ دروت پڑھتے ہوئے چلتے ہیں اسی دنیا میں کن لوگوں کے لیے جو عرب دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے بہان لگتے ہیں فرشتے خوش ہو کر آپ نے اور جو ہے آپ کی خدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے نا تو آپ کو خبر دے دی گئی آپ کہاں ماں موجود تھی ہے ماں پہ موجود تھی ہے عرش کے اوپر جب مقالمہ ہو رہا تھا پرپردگار کا اور فرشتوں کا کہا کہ تُو کس کو مقرر کر رہا زمین پر نائب کس کو بنانے والا ہم نے تو نہیں بتا تھا ہم نے تو لکھا ہوا دیکھ دیا ہم نے مان کیا کہ ہاں یہ ہی ہو رہا ہوگا پرپردگار کا اچھا امتیان دو نہ بتاؤ ان کے نہیں بتا پائے پھر بس جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو تو کیا ہوا حضرت آدم کو نائب بنا گیا جہاں کا جہاں کا حلیفہ بنا گے بھیج دیا اور فرشتوں کو جو تصویح پڑھ رہا ہے تو مورو گیا تو بتا چلا تصویح پڑھ رہا ہے تو اچھی کہ اپنی جگہ پہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم تو سنا کریں لیکن علم اس سے اوپر کریں حضرت آدم کو وہ علم تھی اس لئے ان کو نائب بنا گیا تو آپ کو علم تو ہو گیا نا اس بار کا شجر، نواتاق، جمعتاق، حیوانات جتنے آسمان کے پرندے ہیں جتنی زمین کی مقلوب پر چوپائے ہیں جتنی سمندر کی مچھلیاں ہیں یہ تمام چیزن جو ہے طالعن پر حق میں اصتقوار کرتے رہتے ہیں 이 تمام چیزیں تعدداد ب disturbing کے حق میں دعاے خیر کرتے رہتے ہیں یہ تمام چ torment ہے دیکھیں کتاب موجود ہے کتاب یہ نہیں گی، کتاب علم وحبت علceğiz و ری شرح ری کی طاق familiar دیکھیں سür UN家 حضرتpotم اب صرف یہی ایک رہائت آپ کو صرف ہی یہ آلیے دو چاری باتیں آپ کو اور بتائیں صرف ایک روایت یہ بتا رہی اس پہ کیا کیا چیزیں بتائیں گے اس پہ بے شمار چیزیں بتائیں گے یہ دیکھئے پہاڑ بتائیں گئے ہیں شجر بتائیں گئے ہیں بادر بتائیں گئے ہیں ستارے بتائیں گئے ہیں نباتات بتائیں گئے ہیں ہر چیز استقوار کرتی جس پہ سورج نوشنی ڈالتی ہے رسول اللہ بتا رہے ہیں ہر چیز استقوار کرتی کس کے لئے جو علم الدین حاصل کرنے کیلئے گنتا ہے ان کے لئے محمد عالی محمد نے ذریعہ بتا تو دیا ہمیں لیکن اب جو ایمان رکھتا ہوگا وہ اسی پر ابدام کرے گا جو ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ ان چوان شور بڑھ جاتا پڑ 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 آپ در سے باہر نکالے گی پر پڑ پڑ آنے کے آواز آنے لگتی فرشتوں کی لوگ ہیں کہ کیا ہو رہا کیا پھر فرشتے آئے ہوئے زدینہ جو ہے ان کی بیٹی شوٹی آئی بیٹی ہو یہ ہوتا نا سب بھی بیٹی جانے لگتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا کہا دیکھیں کون ہماری بار پر ایمان اللہ کا کوئی نئی کہا تھا سمجھ رہی نا نہیں سمجھ رہی اسی طرح ہر چیز کا ہر نیکی وہ چھپا لیا جس کے میاں بہت پیسے والے ہوتے ہیں بہت شورت والے ہوتے کئی کے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھا گاڑیاں جن کے دھرپ ہوتی وہ بھی بیاں میاں کی بڑی وہ کر رہی ہوتے جن کا میاں غریب ہوتا ان کی کتنی قدر ہوتی ہوتی پتا ہے جن جار کتنی قدر مفلیس کہیں گاڑیاں ان کے پر محبت ڈاڑی انتر ہیں کانے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ابداعن لے گیا سخت ابداعن لے گیا اور عجر بھی اتنی دے گا ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابداعن لے ہم سے تو کہتا ہے کہ مدور کی پسینہ خوش بونے سے پیدا اس کی مدوری دے تو تو ہم سے جو بھکم دے رہا ہمیں اس کے بھکم بجان آ رہا تو ہمیں مدوری نہیں دے گا ایسی مدوری دیں گے تمہارا تل خوش ہو جائے گا آنکھیں ڈنڈی ہو جائیں گے ایسی مدوری دیں گے پر وہ دے گا کہ دیوی مدوری کا کیا کہنا ہے کہتا ہے کہ تم آپ کو کیا کہا گیا آپ کو شہید کہا گیا مطلب حاصل کرتے ہیں وہ مر گئے تو ایسا ہمارے شہید مر گئے اگر آپ یہ حاصل نہیں کرتے تو آپ کسی ہے کہ مردہ ہیں ہاں بتائی بھی چل پیر رہی ہے ایک آج روائیتیں اور ہیں بتائی بھی جیسے اب آپ کے لگے نہیں کہتا ہے عدلی دفعہ آ کے بتائیں کہا جائے رہا ہے کہ جاہل مردہ ہے باتائی بھی چل پیر جاہل کو مردہ کہا گے مردہ باتائی چل پیر رہا کہ یہ کیا بات ہم چل پڑھ رہے ہیں تو ہم مردہ کہتے ہیں بار مولانہ مولانہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہ اللہ کہہ رہا کہ اور یہ مردوںheen کو جو اللہ کے راء رہے ہیں کوئی مردہ نہیں کوئی یہ شہید ہیں اللہ کے پاس رسپ پار ہیں تم شعور نہیں رکھتے ہیں یعنی پتا چل 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 چل�� ہے ہمی اب یہ پتا جانتے ہیں کیسے بیٹاتے ہیں خود ہوراتے ہیں کہ تم شعور نہیں رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے پاس آپ چل چل Metal تو اسی طرح اگر امام کہiesz یہ مردہ بار ہے اگر آپ سمجھ لیے کہ مردہ جدرے جاہیے تو وہ سم مردہ اب جب کوئی کیوں اس پر برا مننے کی باتی نہیں کیونکہ آپ کی طرف سے آپ کوئی بات نہ سن رہی ہیں نام آپ کی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یہ مولا مشکل کوشہ کہہ رہے کہ جاہی مردہ بدائی رہو چند پر رہا کس چیز سے جائے رہے ہیں؟ تین سے جائے دینی علم سے جائے دیا مردہ تو تھا ہم نے ایک کتاب میں پڑھ رہا تو تو یہ آپ کہتا ہے کہ چوٹیاں کا استقبال کرتی چوٹی عدد چوتھ ایمام کہتے ہیں کہ آپ کو ساری حدیثیں لپائیں گے ابھی پہلی کلاس ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایک وہ بتا رہے ہیں کہ جو کہیے گا آپ نے چوتھ ایمام کی حدیث کہیں دی امام زیادہ اللہ وہ حدیث ذرا بتائیے کہاں نکتی ہوئی میں اس سے ساپ باتا ہوں کہاں چوتھ ایمام کہتے ہیں کہ جس جساں پر قدم لگتا ساتھو طبق اس کے حق میں استقبال ساتھو طبق سرمین کے ساتھو طبق اس کے حق میں استقبال باتے ہیں تو آپ بتائیں کیسے کیسے فضیلت بتائیں گے یعنی علم میں حاصل کرنے کے معمولی فضیلتیں بتائیں گے اتنی فضیلتیں بتائیں گے کہ ہمیں جتنی بھی ہم نے پڑھنے کے کوشش کی علم حاصل کرنے سے اوپر ہی ہمیں کسی چیز میں کوئی فضیلت نہیں نظر رہی وہ ہی حدیث ایسی نہیں ملتی اس سے دادہ بھی کسی چیز کے در فائدہ پہنچانے ہی بات ہو ملائکہ ملائکہ پر استقبال کر رہے ہیں آسمان کے ملائکہ فرشتے ہر اس کے ہاتھ میں دعا استقبال کرتے دعا کرتے کئی استقبال دکھا کئی گناہوں کی بخشت چاہتے کہ وہ گناہ مارک کر دیا جائے جب عبدالنفاری مسجد نبیر میں موجود تھے ایک دباہ حضرت علی میں موجود تھے تو حضرت علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ انہوں نے آگے دریاب کیا پوچھا کہ ایک عابد کا جنازہ بھی رکھا ہوا اور ایک عالم کی مجلز بھی ہے محفل میں برپا تو بتائیے کہ جہاں جانا زیادہ پسند ہوگا تو اللہ کا رسول نے کہا کہ اگر ایک ہزار شہید کے جنازہ وہ تو بھی عالم کے محفل میں بیٹھتا زیادہ فدیلہ سکتا یہ اپنے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں وہ اسے اتنا فدیلہ سکتا ہے کہ فدیل کرتے کرتے اللہ کا رسول بتا دے گا یہاں تک کہ ایک پورا قرآن ختم کر دیں برابر ہے تو وہ کہلے گا اللہ کا رسول پورا قرآن یہ تلاوت کرنے کے ساتھ دے ہماری نجیب تو اسی کی کوئی بہت دیم پورے قرآن کی تلاوت کی ہماری نجیب کوئی نہیں لیکن ابوزر بھائی لگا چو یہ قرآن کی یعنی جانتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا سواب کیا یا تو رمضان میں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا اس لیے کہ بتایا گیا کہ اگر رمضان میں آپ کو قرآن شروع کیا تو آپ کو پورا قرآن ختم کرنا ہوگا بہت قرآن ملے گا جیسے کہا جاتے کہ پردہ نہ کرنا آپ نے گناہ ملے گا تمہاری شادی نہیں ہوگی یہ لیے تو بہت ساری ماں بچوں کو پردہ نہیں دلاتے پردہ نہ کرنا آپ کو بڑی بڑی لگے گی تو اس کی شادی نہیں ہوگی آپ جو ہو گئی پہ 60 سال کی تو آپ پردہ نہیں کرنے لیکن لگ بڑی رہی ہیں تو بڑا بڑا لگتا ہے چپیوں میں نے سب کو پردہ نہیں کرنے تو بہت چالہ ہوگی تو کہا جاتا کہ کی چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کیلئے قدم بڑھاتا ہے تو گویا اس نے صفحہ مربع کے درمیان صحیح انجام دی سنیے تو ذرا بات تو سنیے لکھئے گا لکھوائیں گے ہم کوپلی برابر لاتے رہتے ہیں لیکن پہلے سن تو سمجھتے نہیں جو بہت رہتے ہیں جو شخص نے اپنے بھائی کی حاجت روائی کیلئے قدم بڑھا ہے تو گویا اس نے صفحہ مربع کے درمیان صحیح کی صفحہ مربع کے درمیان صحیح کی اب بتائیے یہ نہیں جیسے عمرے اور حج کے لئے قدم بڑھا ہے تو صفحہ مربع کے درمیان تو صحیح کر رہا ہے اس کے برابر ہوگے اپنی بھائی کی حاجت تو پورا کرنے میں بھائی کی دشمنی ہماری جان نہیں چھوٹ رہے ہیں ہمیں جانتے ہی نہیں کہ اس کا کیا فائے اور جس رکھ نے اپنے برادر مومن کی تکلیف کو دور کیا تو گویا اس نے راہ پتا میں بردار و اوہر میں جنگ کے دوران اپنے ہی خون میں غلطہ ہوا کہ یہ اتنا اتنا سواب پتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا اس لئے ہمیں کوئی اقتام بھی نہیں کرتے ہیں پہلے ہیں چھوڑو کیا ہوا بڑے اچھے ہیں ہم نے بھلا کام کار تو اس نے نہیں کیا اس نے ہم بھی نہیں کرے اچھا عمر ہو پتا چلے کہ نہیں اتنا سواب ہے تو آپ دیکھیں کیسا کرو کرنسی نرر آ رہے ہی کوئی تو وہاں دوٹے سے لے جاتے ہیں کیچروں میں بھی ہیرے کی انگوٹی کر جائے گی تو ہاتھ ڈال کے رگالنے کو اس نے کیونکہ ہیرہ ہے اگر مشکلات کے ساتھ نیکیاں ملے گے بہت نیکیاں ملے گے تو ہمارسل لے کریں کیونکہ ہماری طبیعت سے مطابقت دینا تھی کیچروں طبیعت سے مطابقت کرتا رہا وہی تو نہیں تھا لیکن یہ کہ ہیرے کی نفع کے لیے مال کے لیے خوبے دنیا کے لیے تو اس میں بھی ہاتھ جات دیں گے تو وہ کہہ رہے کہ یہ پائدار ہے جنگ وقت میں اور خدا کی قسم کسی قوم کے پر عذاب نازل نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کی قبل قیلی سے قابل ہو اگر اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کی قبل قیلی سے دعفی لوں گے تو عذاب آتا ہے تو اس پر یہی ہے تو عذاب آپ دے جی اپنے آپ کے آقوں میں سامنے عذاب آپ کے سامنے عذاب آپ کے سامنے موجود ہے کیا کہ عذاب ہمارے اوپر نازل کر دیا گیا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کسی لیے ہو رہی کہ ہم نے یہ سب کام کر لیا اس کے بعد کیا چیز بتائیں ہم نے دو تین فائدے بتائیں صرف دو تین فائدے مومن کی مدد کرنے کا ایک فائدہ آپ کو بتا دیا جو میں کتے دروت پڑے امبار لگا ہوا امبار امبار لگا ہوا مومن کی عبادت کرنے کا فائدہ تو یہ ہے مومن کو عذیت دینے کا چھوٹی سے حدیث منا دیں گے بڑی بڑی بہت حدیث لیکن بخت کا میں اس نے چھوٹی سے ایک حدیث منا دیں گے مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کی مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام اشارت فرما دے مومن کو عذیت نہ پہنچاؤ وانہ تمہاری نیکیاں اس طرح اتار لی جائیں گے جس طرح درق سے چھال اتار دی جاتی ہے مومن کو عذیت نہ پہنچاؤ وانہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گے جس طرح درق سے چھال اتار دی جاتی ہے ہم باز آتے ہیں کہیں اس باز سے ہمیں پتا ہی نہیں بس اندر ہم تک رہتے ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا ہم تو بہت پاور پر بگاڑنا ہے اللہ کو بگاڑنا ہے آخرت میں دنیا میں کسی کرنا بگاڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ بگڑا ہے یا نہیں بگڑا دنیا میں بہت ساری لوگوں کوئی کافروں کی مشرقوں کو کوئی مرتضوں کی دنیا بنی نہیں اللہ مجھے راضی تھوڑی ہے یہ والی نشانی نہیں اللہ کے آپ سے راضی ہونے کے نشانی یہ ہے کہ آپ کو کار خیر کی توفیق مل جائے نیک عمل کی توفیق مل جائے یہ ہے نشانی کی اللہ تعالی پیسہ مل جائے جو یہ نشانی نہیں ہے اللہ تعالی جو قارون سے راضی تھا حضرت موسیٰ تر راضی نہیں تھا حضرت موسیٰ تر نہیں راضی تھا یہی ہوگا نا کیا مطلب نکلتا ہے ادھر یزیدی رشکر والوں سے راضی تھا ادھر والوں سے کیا نہیں راضی تھا ادھر تو بھوکے تھے پیاسے تھے پریشان بھانتے گھرمیوں میں پھوک رہے تھے یہ والے عورتیں ادھر ترو تازہ تھے کھانا پینا ہر چیز کے آسائیت تھی نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی درشت تھی تو اللہ تعالی کس سے راضی تھا کچھ بھی تو سوچا گئے کس سے راضی تھا اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ کی فرما بردہ نہیں کرتے ہیں چاہے تقلید کی عالم میں ہو چاہے راہ کی عالم میں ہو جو فرما بردہ ہیں آپ لوگوں کی دنیا لوگوں کی دیکھ کر جو ہے اقلید زندگی پر نہ گزاریے کیونکہ ساتھ وہ تو گاہ بھی رہیں بجا بھی رہیں گھوم بھی رہیں بیپرٹا گھوم رہے کس تدر آدی شان سے کیا دنیا ہوں کی آباد ہے نہیں ان کی یہ دنیا آباد تو ہے لیکن اب دیکھو جو بربادی اس کی دنیا کی آبادی سے کچھ نہیں ہوتا بہت شاری مثالیں ایسی موجود ہیں آبادی دیکھیں یا دی وہاں کی کیا ہوا دوا کی دھڑاڑ کو نہ دیکھیں اس کے نتیجے کو دیکھیں بھی شماعیابی ہو رہی بھی نہیں ہو رہی اصل موصلہ یہ ہے اس بڑے چیز سے دوا کی جگہ آپ کو آئی سکرین بھی لائجے کاؤں سے کھاؤں بیٹا تو چل جائے لیکن چیز نہیں ہوا ہمارا جاؤں ہو رہے تیار ہو گئے کھانے کے لئے ہمیں دوا نہیں جائیں ہم کو یہی کھانے پینے کسی چاہیے ہمیں پیزا لادے دے دیجے ہم کو یہ لادے دے دیجے مر جاؤں گے پھر نہیں مر جا رہے دی یہ پاروان ہے تو اسی طرح آپ کسی چیز کے حسن کو نہ دیکھیں نتیجہ کو دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے تو نتیجہ ملے اس کے اوپر کام کی جائیں تو کیا کہ ہماری نیکیاں اس طرح اٹھا لی جائیں یہ درد پر چھاند ہوتا ہے یہ نوجوان بچیاں بیٹھیں ہوئے ساری آپ لوگ سبھی کو نوجوان کہیں گے ہم تو کچھ بھی ہو جائیں مردہ بھر دعا کریں کہ آپ یہی سر آئیں کہ میں آپ کو سب کو نفتا ہوں آپ کو خبر ہے کہ آپ کی عبادت یہ اس وقت جو آپ کی عبادت اس وقت یہاں نہیں ہے تمام خوری زندگی کی آپ کی جو عبادت کس عمد کی جو عبادت اس کا درجہ کی طرح زیادہ بڑھا ہو نوجوان کی عبادت کا درجہ بڑھے کی عبادت کے درجے سے اتنا فرق ہوتا ہے جتنا انبیاء اور عام لوگوں کی عبادت میں فرق ہوتا ہے کیا آپ کی دل میں یہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس وقت عمل کیجئے کہ آپ کا عمل کا ہے آپ کا جو عمل ہے وہ انبیاءوں کے عمل کے برامر ہو رہا ہے کیا سمجھیا تو اس لئے آپ کو شیطان نے وہ زمانے والے نے بیتو بنا گیا یہاں تک ہمارے ماں باپ بھی آپ سے کہتے ہوں گے کہ ابھی تو بچی ہے کر لے گی فردی ابھی تو بچہ ہے داری رکھ لے گا بھی ارے بھائی اسی وقت تو اس کو سواب ملنے والا تو چہل کی وجہ سے معلوم نہیں اس کے وجہ سے اس وقت کا ملنے والا سواب مثلا جیدہ یہ بڑھا ہو جائے گا تو دو رکھت نماز پڑھے گا یہ داری رکھے گا یا پردہ کر لے گی تو اس کو جو سواب ملے گا آج جوانی کے علم یہ پردہ کر لے یہ داری رکھ لے یہ نواب پڑھتا رہے تو کئی ہزار گناہ زیادہ اس کو پیسے ملنے والے کئی ہزار گناہ زیادہ اس کو سواب ملنے والا پیسہ سمجھ میں آتا سواب سمجھ میں نہیں آتا یعنی ہماری ذہنیت قادونی ذہنیت ہو گئی ہے قادونی ذہنیت کے لوگ ہو گئے کہ مال ہماری سمجھ میں آتی اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی جب آنے لوگ یہ عبادت تو بڑی کے عبادت پر اتنا زیادہ فرق ہے تو آج آپ عبادت کرنیجئے موقع بہت اچھا ہے کہ اس وقت آپ کو موقع ملا ہے یہاں پڑھنے کے لئے تشریف آئیے جتنا ہو سکے آپ یہاں عبادت کیے ایک ایک چیز پر کرتی چلیں پوچھتی چلیں سمجھتی چلیں اس پر عمل کرتی چلیں تاکہ آپ کو زیادہ حاضر ملے پنسبت اس کی کہ جب آپ بڑی ہو جائیں کیونکہ بڑھے ہونے کے بعد ذمہ داری بدل جاتی ہے بڑھے ہونے کے بعد ذمہ داری بدلتی تو اس میں اور آگے ایک طرح بات چلی جاتی ہے تو یہاں نہ بڑھوں کو پتا ہے نہ جوانوں کو پتا ہے نہ بچے کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ آلدینجی ذمہ داری کے بچے کے بارے میں بتایا جائیں کہ انہیں کیا کرنا کہانے کے پوری تلبیت کے اصول ایسی سے نظر کیدری کتابیں اسی معاشرے میں اسی جگہ پہ جہاں پہ علم حاصل کرنے کا فوقان ہے اس کے بوجود بچوں کی تلبیت کے اوپر سیکھڑوں کتابیں آج بھی اسی گھر میں موجود نہیں ہوگی تو موجود کس چیز کی کتاب ہوگی گونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت میں موجود ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ بوجود تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی پھر سن لیجئے پھر لکھئے ہم ہزاروں بار بتائیں گے آپ کو کول تناتے رہیں کہ دوراتے لیے اتنی بار تناتے رہیں گے کہ آپ کہیے کہ بار بار یہی تجھ کرتے رہیں اسی تجھے چیزیں ہم آپ کو کہیں بوجود تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی دیکھا فرق ہو گئے نہیں ان کے بات جوانوں کے الگ چلی گئے بدلگوں کے الگ چلی گئے نبی کیا کام کرتا ہے تمہارا تسکیہ نفس کرتا ہے تمہیں قرآن پڑ پڑ سے سناتا ہے تمہیں اخل و دانش کی بات بتاتا ہے یعنی اب آپ جب پڑتی ہوئی پڑتی ہوئی عبادت کرتی ہوئی علم حاصل کرتی ہوئی بڑاپے کے منتج پہ جائے گا تو بھر کیا ہوگا آپ کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے امت میں نبی بزر تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی لیکن یہاں بزر کیسا ہے نبی کے طرح کیونکہ علم نہیں اس کے پاس اس کے پاس علم نہیں اس کے سوچ لیے وہ کیا ہے جتنی خاتون کو ان کو غیر کو بیچاری کو پتا نہیں ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے تو یہ ایسا ظلم نہ کرے اگر بہو کو پتا چل جائے بزرگوں کے ساتھ کیا کس طرح سے رہا جاتا کبھی بہو ہا بھی ہوتی کبھی خاص ہا بھی ہو چلتی اگر اس سے پتا چل جائے بزرگوں کی لوگوں کی قیامت کی حول لاکی آئیں کہ مثال بنی قیامت کی حول لاکی سے بچنے کی کیا کام کرنا ہوگا ایک کام کر تو تم کسی جوزت کی عزت کرو جوزت کی عزت اتنا بڑا فائدہ دیا رہے ایک زرہ سی عزت لگے کچھ اتنا بڑا فائدہ ہے لیکن کیونکہ ہمیں معلوم نہیں اور دوسرا یقین نہیں بار بار ایک حدیث بار 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 آپ کو آکے بتاتے نہیں تو کچھ بڑا یہاں تک کہ مار کی غوث کے قبر تک علم حاصل لگ بار کی ہے نہیں علم حاصل کی جائے جاہل ہوگئے جاہل کون ہوتا ہے جہالت بدترین بیوانی مولا مشکل بھوشان جہالت بدترین بیوانی ہے جہالت بدترین بیوانی ہے پھر فائدہ مولا برماتی انسان جہالت آخرت برباد ہو جائے مولا آگے چل کے یہی قول بتا بھی جہالت آخرت کو برباد کر دیتی مولا مشکل فرماتے جہالت آخرت کو برباد کر دیتی مولا مشکل فرماتے جاہل مرتا اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوتا جیسے پہلے عبیو سنا تھی جاہل مرتا آخرت میرا مولا مولا نعرا دور باب آخر تذکرہ آخرت بچہ بچہ خور رکھتا بچہ ٹھو جن تک فران کو بات بات کر نہیں تھی ہی وہ قنید یا آپ کو آپ کو اللہ کہا دیجئے کہ ہم محمد حالق ہمتے بھی سہیدہ کی قنید حضرت زینب کی قنید ہے لیکن حضرت زینب کی قنید ہے حلیہ دیکھئے ہم اپنا اگر کہا جائے حالت دیکھئے ہم جہالت سے پور ہیں ہم وہاں جو ہے بیوی سہیدہ کے گھر میں الگ دینی علوم کا سارہ تعلیم نے کہا ہے موجود تھا کونسپ سیڈپ تھا حضرت زینب کے گھر میں الگ دینی علوم کا سیڈپ پورا موجود تھا باقی تھا قرآن کی تفصیل و تعلیم دی جاتی تھی اثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضرت علیہ السلام تفصیل لے گا آتے تھے تو حضرت زینب کہتی تھے بابا آج فلا فلا قرآن کی فلا فلا سورے پڑھائی آ رہی آپ اس کو برگوز بول دیجئے وہاں تو ہر وقت کی سلسلہ تھا یہ باتیں ہمیں کب بتائی گئے ہو کیوں نہیں بتائی گئے یہ بھی تو باتیں تعلیم میں لکھی ہوئی ہیں یہ کیوں نہیں بتائی گئے لیکن یہ نہیں بتائی گئے آپ تک کیوں اس لیے کہ یہود انسارہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم علم حاصل کرے اس لیے کہ یہود انسارہ نے اپنے دین کو جیسا بنایا تھا بایسی ہماری لیے بھی تر انہوں نے سلیب لٹکا کے دنیا کی جتنی گندگی جتنی گناتیں سب انہوں نے کر ڈالے حضرت عدیسہ کا ایک سلیب لٹکا لیا انہوں نے کرے کہ بس وہ انہوں کو بھی ایچار کہ ہم بس تصویروں کی حدتہ کو نام کی حدتہ ہم رہ جائیں باقی کوری کام ہم دین کا لگ رہے انہوں نے بھی سارے کام دین کے چھوڑ دیا ہم سے یہی چاہ رہے کہ ہم دین کا سارا کام چھوڑے صرف مزار کی تصویریں اور نام بڑے بڑے لکھیں لگانے گاڑی کو پر دیکھے لکھا لے کھا ہے الی باری تو گانا بچنا ہوا چلا جا رہا اور گانے کی کتنی مضمت ابھی آپ سنجھ گئے ہم دوبارہ نہیں بتائیں کہ مہر بیٹیشن ہو تو آپ مولا سے محبت کرتی ہے وہ بتا کہ جائل انسان میں جہانت کوڑ زیادہ بطر مرد ہے مولا پشکل پیسا کہنے کے انسان میں جہانت کوڑ زیادہ بطر مرد ہے اب بتائیے کہ اتنی مضمت کی جاری ان کی اتنی فضیلت پتائی جاری کہ ہر چیز زمین ہو آسمان ہو فرشتے ہو چوپائے ہو گلندے ہو فرنگ ہو مچنیاں ہو چیوٹیاں ہو ہر چیز آپ کے حق میں استقوار کر رہی کوئی آپ کے اوپر دودھ بھیج رہا اتنی فضیلتیں پتائی جاری اس کے موجود دل کے دین حضر کا سکر شوق نہیں تو پھر کس فضیلتی تو یہی کہا جا کہ تمہارا نف بیمار ہے اس کا علاج کرو اس سے بہلے کی حلاق ہو جائے جیسا حضرت تیسا نے کہا تھا تمہارا نف بیمار ہے کہ تمہارا اللہ کے بعد بلی لگتی تو تمہارا نف بھی گئے اس کا علاج کرو اس سے بہلے کی حلاق ہو جائے آخرت پر پہنچنے کے بعد اگر آخرت پر پہنچنے کے بعد بات کتاب میں موجود ہے دیکھیں آخری وقتوں میں ایک حدیث یاد آگئی جو مجھے یہاں بتانی بھی لیکن میں بھول گیا تھا ایک کتاب ہے تو اس میں جامل احبار جامل احبار میں کسی نے حضرت علی نے اسے پوچھا کہ مغلا موت کے والے میں بتائیے تو کہیے کہ تو اس سے پوچھ رہا ہے جو اس سے آگا ہے تو اس سے پوچھ رہا ہے جو اس سے آگا ہے پھر کہہ لے گا کہ موت تین طرح کی ہے ایک وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنرل پر جائیں گے میں شوٹ کر کے سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنرل پر ایک وہ جو خوف اور امیر سے درمیان جھولا جھولتے رہیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گے کہ میرا انجام کیا ہوگا یا تک کہ وہ پھر کیا ہوگا میری شفاعت نو ہزار سال یا نو ہزار نو سو نناندر کے سال پاس ان کو ملے گی پھر وہ جنت پر جائیں گے تو میری شفاعت کس کو ملے گی مولا کی شفاعت کس کو ملے گی جو مولا کو ماننے والا ہوگا یہی ہے نا کہ ان کی شفاعت کس کو ملے گی جو ان کا ماننے والا ہوگا ان کے ماننے والے کو ان کی شفاعت اتنی دیر بعد ہی مل رہی ہے کہ جنرل میں جنرلے کے بعد ہونے کے بعد بعض روایتوں میں جو کھویلا بن کر نکلے گا پھر اس کو جنت کے باہر ایک نہر ہوگی اس سے نہلائے جائے گا پھر وہ صحیح ہو جائے گا پھر وہ جنت میں جائے گا نہلائے جائے گا پھر وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ جس طرح باڑ کے وجہ دھریہ کو جو بہاو کا پانی آتا سینا کو جو پانی آتا اس سے جو بیج اگاتا ہوئے گا آپ کے لئے کسی بیج میں کبالہ شہر کے بندے کیا جانے گی بیج کیسے اکتا کیا ہوتا گم نمکویڈیاز کے دیکھے تو کیا ہوتا کہ اس طرح اگاتا کیس طرح وہ صحیح ہو جائے گی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقیدے والے بھی اپنے گناہوں کے وجہ سے دو تک میں ڈال دیے جائیں گے تو کتنے سال تک رہیں گے تو کوئلہ بن جائیں گے اور پھر ان کو شباہ قصیب ہوگی تو بھائی اس امید میں نہ لئے یہ کہ ہم ماتم کریں بجس کریں پس ہم محمد آلے محمد تمانے والے سیدھے جنرل سے جلے گا نہیں ہم سے گناہ ایسا جہل کی وجہ سے چہالت کے وجہ سے ہم سے ایسے سے گناہ سرزد ہوتے چلے جائیں گے کہ پوری دنیا دے دو تو بھی اس کا کفانہ نہیں ہو سکتا اگر رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو عذیت پہنچائی اس کی روایت میں ایک آخری جملہ یہ ہے پوری دنیا دے دو تب بھی اس کا کفانہ نہیں ہو سکتا یعنی پوری دنیا دینے کر اس کا کفانہ ہی نہیں ہوگا نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا تم کو کس کا مومن جو تمہیں عذیت پہنچائی ہمیں معلوم نہیں کہ مومن کو عذیت پہنچانے کا محمد کو خوش کرنے کیوں کیا سواب ہے محمد کو عذیت پہنچانے کیا سواب کسی چیز کے بارے میں ہم کچھ جانبی ہیں جاہل ہیں ہم جاہل ہیں جاہل ہیں اگر آپ کے یہ کسی جاہل ہیں آخری حدیث کناتے ہیں اور بند رہتے ہیں باقی گھٹو کو انشاءاللہ یہ تو بہت بڑی روایت ہے اس میں نیچے کا ایک جبلہ ہے آخری ایک آیت بتا دیئے کہ پوری دنیا اگر محمد کو عذیت پہنچانے کے بعد کوئی اس کا کفارہ پوری دنیا دے دیتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کرے اس دنیا دینے کہ نہ تمہیں فائدہ ملے گا نہ اس کا کفارہ ہوگا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ملے گا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا ہم پوری روایت آپ کو لکھائیں گے باقیدہ تفصیل کے ساتھ ابھی تو بلکہ ختم ہو رہا ہے ایک دو منٹ راقیق اس نے جدی اندیگ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ جاہل 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 ہتی بتا ہمت کی جاہل موتا ہے جاہل انسان نے جہلت گوڑ سے آدھا بطر بڑھ رہا ہے بہت ساری روایتیں جاہلت کے تو آخر یہ جب کسی سے فوری طور پر کہیئے گا تو آپ بتائیئے کیسے جاہل کون وہ کہیئے نہیں الگ شکر میں نے پڑھا دیکھوں میں نے پیشتی کی بھی اندیگ کیا وہاں پھر جاہل کی ایک نشانی بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کریں آپ نے یہ دیکھیں اب بادہ یہ آپ نے یہ دیکھیں اسے بات بیشتی کیا وہ کہتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے سنجھئے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے لیکن تو آپ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شانبالہ ہوئے کتی خوبصورت زدی سے سمجھانے کیا جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے تو آپ وہ کتنا ہی دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شانبالہ ہو بڑا بڑا لکھ کے لگا جانے چاہیے جتا ہے جن پر باہ جاہ رہا ہو سال پر آو خود دے کے خدددی شان بھالے جات ہے تو içاہ حل کب وہ حotان ہے تو تم جاہید ہو اچار پر جاہیدUD بڑی محملہ لے ہوں اللہ جل اللہ جل hygiene اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل